السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی جی امیر پر فون کر گیا تھا فون کر گیا تھا میرا فون بدھنی کیوں سوچاپ ہو گیا کیا مرک جی آپ بیٹری ڈاؤن ہوگی شاید میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ چھوڑی ایک سگن رکھے رکھے اچھا ہے بھائی اچھی بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں ابھی چاڑی دسی ہو رہا ہے اچھا کیا ہے اچھا آپ کا ون نو لوگ سلے گا تو کہے تھوڑی نہیں سلے گا بھائی آپ بلکل بولے چلے جا رہے ہیں آپ کی باتی فتم نہیں ہو رہی میرا سوال اگر مون لوگ کرنا ہے تو ابنا آپ کلپ بنا کے ڈال دیئے میری بات سنیئے وہ بھی کرنا ہوتا میں کر چکا ہوتا حضرت وہ تم مجھے نہیں کرنا ہے میرا دعویٰ سنیئے میرا دعویٰ یہ ہے دس افراد کی شورا نے اس کام کو شورا پر رکھا عمارت پر نہیں رکھا برابر اب آپ مجھے یہ بتائیے جب دس افراد آخر وہ کیا وجہ تھی کہ دس افراد کی شورا نے کام کو شورا پر رکھا عمارت پر نہیں رکھا اس کی بات بتائیے آپ دیکھیں دیکھیں اگر اصول عالم ہیں اصول مناظرہ آپ نے پڑھا ہوگا دعوے کی تنقیحات ہوتی ہے آپ کا دعویٰ ابھی جو ہے وہ ایک اس میں ہے کنفیوزن میں ہے میں نے کہا کہ اس دس آدمیوں نے کام کو شورا پہ رکھا آپ کا دعویٰ ہے تنقی ہی کریں اس کی وضاحت کریں اس کا معنی کیا کیا متعین فیصل طے کیے جائیں یا وقفن وقفن فیصل تبدیل ہوتے رہیں کتنے وقفے میں وقفہ بھی بیان کریں چاہے اس کا معنی فیصل کو متعین کرنے کا ہو یا متعین ہو وقتن فوقتن ہو مہینے برباد ہو یا سال برباد ہو کام تھا شورا پر عمارت پر نہیں چاہیے میرا دعویٰ ہے اللہ کے باطل کر دیئے باطل کر رہا ہوں نا میں حضرت بیت جب تک آپ شورا کی وضاحتی نہیں کر پا رہے میں باطل کیا کروں آپ کے کام کو موجودہ حالات میں جو شورا چاہ رہی ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ کام جو ہے رو دانہ فیصل تبدیل ہوتے رہیں اس لئے تو مولی صاحب سے سب کو بغض ہو گیا نظام الدین سے کاٹ رہے ہیں کون سے نظام الدین کے مولی صاحب کون سے بغیر مشورے کے فیصلہ کر رہے ہیں حضرت فیصل کی تبدیلی کا ہی مسئلہ اٹھا ہے پورے دنیا میں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دس آدمی کی شورا جو تھی وہ دس آدمی کی شورا نے کام کو شورا پر رکھا آپ کا دعویٰ ہے دعویٰ کی تنقیم کریں کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ فیصل متین ہو جائیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر تقاضے پر فیصل تبدیل ہوتا رہے یہ بتائیں دعویٰ کی ترقیم آپ چاہ رہے ہیں میں بہت بہت الفاظ میں کہہ رہا ہوں چاہے فیصل متین ہوں یا چاہے فیصل سارے بزلتے رہیں ٹھیک ہے دونوں صورتوں میں کام شورا ہی پر ہے ہمارہ پر نہیں ہے اگر آپ کو اس سے کوئی اشکال ہو تو بولیئے اشکال یہی ہے آپ دیکھیں ایک منٹ آپ بات آگے ہیں آپ اگر تک جائیں گے تو اٹھ کے رہے گی نہ 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 ساری دنیا کنشوزن یہی ہے میں کو آس تک کوئی مطمئن نہیں کر پا رہا کہ کون سے شورا تم چاہ رہے ہو کون سے شورا چاہ رہے ہو میں ابھی آگے آؤں گا ابھی آگے آؤں گا کہ شورا نظام الدین میں کیا کر رہی ہے کتنے شورا کتنے لوگیں میرے پاس ناموں کی لشٹ ہے میں آگے آ رہا ہوں یہ آج دس آجمی جو ہیں یہ کام کو شورا پر رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے میرا دعویٰ ہے کام کو امارت پر رکھا لیکن امیر تیع نہ ہو سکا تین فیصل انتخاب کیے گئے یہ فیصل متین تھے مدلل کیجی آپ ارے بھائی یار آپ نے صرف اس دادے کو مدلل کیا آپ تاب بھائی بات ختم کرتا ہوں میں صرف اس دادے کو مدلل کرتا ہوں صرف اس دادے کو مدلل کرتا ہوں یہ کام ایک منت ملکل بات چورتا ختم کرنے گا انشاءاللہ یہی بات ختم آپ کی بات مان لیتا ہوں میں مجھے صرف یہ ثابت کیجئے کہ کام کو امارت پر رکھا بھائی اچھا ثابت کریں بھائی لوگ بھی سنیں لوگ بھی سنیں ضرور ضرور یہ ہوتا ہے نا یا تو حوصلہ رکھیں سننے کا یا تو کہیں آپ سننا نہیں آپ وطیلے شورا ہیں آپ کو تو ابھی وقت اور دینا ہے مجھ سے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ چاہیں نہیں نہیں آپ کے تو آپ کے تو آپ کے تو امیر بھائی بیانات گھوم رہے ہیں آپ کے تو ریکارڈنگ گھوم رہے ہیں آپ علم ہیں نا آپ کی ریکارڈنگ گھوم رہی ہیں امیر بھائی نہیں ملکہ میں سے بات کریے اکل ہو تو گفتگو مجھ سے کریے آپ تو مشتاک بھائی کو فون کر کے بات کر رہے ہیں افتار صدیقی سے بات کرنے میں کیا حرض ہے آپ کو اور میں ابھی تک آپ سے میں نے کوئی برتمیزی کی بات نہیں کی آپ سے بھی کر رہا ہوں آپ سے کی ایک بار برتمیزی کی بات میں ابھی تک اکلی گفتگو پہ رہیں اور دلیل سے بات کریں آپ اس میں کہہ رہے تھے اپنے آڈیو میں قرآن حدیث اجمع قیاس دلائل میں اس لئے آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ جرابی برتمیزی کریں گے میں فون کار دوں گا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا امارت کی دلیل دیجئے تو آپ جب اگر آپ کی ذہنیت اس قابل ہوتی نہ آمدر بھائے برا نہیں ماننا کہ آپ مقتصر میری بات کو سمجھ لیتے تو میں مولا الیاس پر جاتا ہی نہیں میں ماظرت سے چاہتا ہوں ماظرت چاہتا ہوں میں ماظرت چاہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ماظرت چاہتا ہوں آپ نے کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے آپ نے تسلیم کیا کہ مولا الیاس صاحب امیر تبلیغ تھے آپ نے تسلیم کیا انیس سو چوالیس میں آپ کا انتقال ہوتا ہے مولا اس وقت ارے یار حجرت آپ صرف بات کو لندی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ بولنے دیں یا تو بولنے دیں یا تو بولنے دیں یا تو پھر آپ بولیں آپ پریشان ہوں گے مجھے مالے میں اقلی گفتگو آپ کریں گے تو پریشان ہی ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ میں جانتا ہوں اس وقت جو لوگ پروپوگینڈا کیے ہوئے ہیں میری بات سنیے آپ بہت بات سنیے نہیں سنیں گے لوگ بھی حمدلہ سنیں گے وکیل شورا کی آڈیو ہے وکیل شورا کی آڈیو لوگ تو سنیں گے میں دورا ہی اتنے میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ قوہ ہے آپ پھر پوچھیں گے کیا ہے تو قوہ پھر سے بولنا پڑے گا نہیں بولنا پڑے گا موضوع نہیں مثال دے رہا ہوں تم کو مثال کو سمجھانے سے یہ نا امیر بھائی آپ نے کہا دس آدمی کو امارت سے انتخاب کیوں کیا گیا ایک بات دھتا ہوں نہیں سنیں گے آپ دلیل مجھے پتا ہے ارے بھائی تو آپ گالی دیں گے کیا ارے بھائی گالی دیں گے مجھے میرا بات کرنے کا جو طریقہ ہے آپ پانچ منٹ بات نہیں کرتا ہے بھائی سنیں گے بات کرنے کا طریقہ ایک ایک میں سنیں گے اگر آپ عالم ہیں سنیں گے سنیں آمیر بھائی آمیر میرے بھائی میرے محترم عالم صاحب میری بات سنیں گے یہ جو آپ کی بات ہے کہ میں رستے پر لے ہوں گا یہ سب باتیں نامناسب ہیں عالم کے وہ زیبالی دیتی اگر کوئی بدتمیزی کے آپ بات کریں گے تو آپ بھی کچھ دیل پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ الطافہ نے فون کیا مجھے حرامی کہا یہ کیا وہ کہا اور باتوں سے آپ تو بھلے مجھے فون پر کچھ بھی کہہ دیں گے میں ایک بات بتا دوں اگر آپ اس طرح کی جو فالتو باتیں کر رہے ہیں تو آفتاب صدی اللہ کی کسی درنے والی چیز نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ آپ باتیں بلکل بیچ منا لیں کہ آپ کے رستے لگا دیتا یہ سے فضول باتیں ہیں اقلی گتفو کریں اور جو ہے نا اصول کو سمجھداری کو تھنڈے دیماغ کو قائم رکھیں تاکہ آپ کی جو وقالت ہے اس وقت جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر سنجیدی سے ہی کرنا چلی ہے بھائی بھائی دیکھو اگر آپ کو مطلب بتمیزی کریں گے بتمیزی نہ کبھی چیز سے نہیں کرتا تو کون سا انداز ہے آپ کا جو بھی انداز ہے مطلب کی یہ کہنا ہے آپ کا یہ کہنا کہ گیر سنجیدہ بات کرنا آپ کی عادت ہے گیر سنجیدہ بات بھائی آپ نے ہی مجھے فون کیا آپ اس وقت جو ہے وکیل شورا ہیں آپ مانے بات کو آپ کی ریکارڈنگ بہت جاناں گھوم رہی ہے ارے بھائی آپ بہت جاناں ریکارڈنگ گھوم رہی ہے آپ کو قطر سے فون آ رہے ہیں قطر سے ساتھی میرا نمبر آپ کو دے رہا آپ مجھے فون کر رہے ہیں اب اکل پہ گفتگو آئی دلائل پہ آئی تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں رکھتے لگانے والی بات فال تو بات ہے آپ کی یہ سب باتیں باتتے ہیں فہیصلہ عوام کرے گی چھوڑیے میں یہ کہہ رہا تھا امارت دس آدمی کی شورا کو امارت پہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں رکھتا ہے پھر نہیں سن رہے ہیں اسی دلیل دے رہا ہوں میں نمبر آپ کی عمیر ہوتے ہیں اسی دلیل دے رہا ہوں پھر یار دیکھو اب نہیں سنو گے میں سب سے بات کیا ہوں میرا تو یار تم جو بولتا ہے میرا اتنا حلم ہے کہ مجھے تو گہر مقلب میں ماں بہن کی گالی دی ہے تو میرا حلم بھی ہے اسی بات میں میرا اتنا حلم نہیں ہے میرا آپ کا حلم ہوگا بھائی آپ بڑے آدمی ہو میرا نہیں ہوتا حلم دیکھو بھائی سنو بھائی ریکارڈنگ والوں کی عالم کا حلم نہیں ہے گہر عالم کے ساتھ نہیں ہے بھائی کمرو رات میں ہوں اس میں کونچے اسی بات ہے میں یہ چاہ رہا ہوں بہرحال آمیر بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ دس آدمی کے شورا نے کام کو آمارت پر رکھا اس کی دلیل پر میں نے آپ کو بھائی رہا لائن پر پڑا پڑ بولو جا چھپ ہو جاؤ بولو نا بولو پڑا پڑا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آمارت کا سلسلہ مولا علیاء سے مطلال سے چلا ہے مولا علیاء کے انتقال کے بعد مولی یوسف کو امیر بنایا گیا مولی یوسف کے انتقال کے بعد مولا علیاء سے احمد اللہ علیاء نے مولانا انعام الحسن کو بھی امیر ہی بنایا اس لیے مولا انعام الحسن احمد اللہ علیاء امیر تھے اور انیس سو پنچانوے میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور دس آدمی جمع ہوتے ہیں کس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں ایک کمی کو پوری کرنے کے لیے وہ آمارت کی تھی لیکن لیکن ایک امیر انتقاب نہ ہو چکا اس لیے تین فیصل منتخب ہوئے آپ کہہ رہے کام کو شورا پہ رکھا میں نے آپ سے کہا وضاحت کریں شورا پہ رکھا مطلب کیا فیصل متین رہیں یا فیصل وقفن فا وقفن تقاضہ با تقاضہ بدلتے رہیں آپ کو شورا کا دیفینیشن بھی نہیں آرہا اس سے بات ثابت ہے کہ کام جو ہے وہ تین فیصل پہ منتخب کیا گیا اور لوگ ان کو مشورہ دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے وہ لوگ فیصلہ کرتے رہے آپ کی بات میں آگے مان لیتا ہوں چلو 1998 میں میں آجی عظمت رحمت اللہ لے اور دوسرے کو بھی شامل کیا گیا لیکن متین فیصل ہو رہے ہیں نا رو جانا تو فیصل نہیں بدل رہے تین نہیں پانچ خلو سن رہے گی نہیں تین نہیں پانچ آمیر بھائی لیکن پانچ مان لو یا چھے مانو فیصل تو متین ہے نا تو جب متین فیصل یہ معنی ہے تو متین فیصل ہیں اور متین فیصل میں سے سب کا انتقال ہو چکا ایک فیصل متین باقی ہے جو مولی سعاد ہے ٹھیک ہے اس وقت مولی سعاد دامن برکاتہ ہوں آپ جا کے نظام الدین جاؤں میں تو کبھی گیا بھی نہیں تھا لیکن ابھی اس مسئل کی تحقیق کیلئے میں کل دلی سے آیا ہوں ٹھیک ہے کل دلی سے آیا میں مولی سعاد صاحب کوئی کام ایسا نہیں کر رہے جو لوگوں سے مشورہ کر کے نہیں کر رہے ساڑھے نو بجے کے مشورہ میں بیتا ہوا تھا پورا مرکت جمع تھا تو بات تو وہی ہو رہی ہے نا کہ فیصل متین ہے لوگ شورہ اس کو مشورہ دے رہی ہے تو پھر کون سی نئی شورہ ہی تیرے آدمی چاہتے ہیں مجھے اس کی وضاحت کر دیں آپ خالی بس بہتر ہے ہمی بات آپ کی سینی چیز تو یہ آپ سمجھ لیں یہ کہ مولان صاحب نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر کام شورہ سے کرتے ہیں یہ دعویٰ تو آپ کا بات لیں بغیر کسی کے مشورے سے چلیں گے ٹھیک ہے سا مدین میں جو بیت شروفی ہے بغیر کسی مشورے کے بیت شروفی ہے یہ دونوں کام مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات میں انہوں نے کیا جو کہ اس شورہ کے فیصل تھے ٹھیک ہے تو مولانا صاحب نے یہ دو کام جو کیے ہیں اس سے بات آپ ہی جو کہہ رہے ہیں کہ ہر کام مشورے سے کرتے ہیں یہ دعویٰ تو آپ کا بات لیں ٹھیک ہے اچھے اس کے آگے یہ بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شورہ جو ہیں متعین آپ کہہ رہے ہیں وہ کیپتین فیصل متعین مضعہ شورہ کوئی سی ہی نہیں گویا آپ یہ کہنا چاہے ہیں کام کو ایمان آپ یہ کہنا چاہے ہیں ریکورڈنگ بھوما کے سلوے میں نے کہا جب آپ شورہ کی بضاحت نہیں کر پائے اور آپ کے مان لیے کہ فیصل متعین تھے تو میں نے کہا کہ فیصل متعین ہوئے اس فیصل کو لوگ مشورہ دیتے رہے فیصل کمرے میں بن کر کے مضاعρο راہ what اگر یہ دس آدمی یہ دس آدمی یہ آٹھ آدمی جو لوگ تھے اوıyoruz اورستان نزام الدین اسے نے نزام الدین کے کتنے تھے دس آخر آج جو بیٹیں تھے ہمیر متعین کرنے کے لئے اسے نے نزام الدین نے کتنے تھے نزام الدین کیا مانا ہے حاج عبدالوحاب صاحب بڑھم صاحب پاکستان کے لئے تھے کچھ لوگ نظام الدین کے لئے تھے وہ داس آدمی کے نام ہیں اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں حاج عبدالوحاب صاحب عبدالمقید صاحب سہر حمد خان صاحب اینو لابدین صاحب ہاں وہ نام ہیں جی چار یہ ہیں اور پاچ نظام الدین تھے اور ایک اور تھے جن کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا بلکل ذہن میں کہا ایک غالبا اٹھا پاکستانی کے تھی پانچ افراد یہاں کے تھے چار وہاں پولوس کے تھے اور ایک بنگا دیش کے تھے یہ ٹوٹل دس افراد تھے پانچ جو یہاں بڑھتے ہیں ان میں ایک نیاجی محراب اور دوسرے مولانا عمر صاحب پالنکوری یہ دونوں بھی بعد میں اس شورہ کی فیصل خرار بھی دیئے گئے یعنی نظام الدین کی جو پانچ افراد کی شورہ تھی ان پانچ افراد کی شورہ میں پانچوں کے پانچوں بدل بدل کر کے فیصل ہوا کرتے تھے ایک منٹ تھے ٹھیک ہے مطلب کام فیصل پہ تھا شورہ ان کو مشورہ لیتی تھی ایک منٹ ایک منٹ اسی شورہ کی بات کہی جا رہی ہے کہ اسی انداز کی شورہ پھر سے ہو ایک منٹ ایک منٹ بات سمجھیں بات سمجھیں 1998 میں آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ 1998 میں مولانا عمر صاحب پالنکوری رحمت اللہ علیہ اس کے مجھے تحقیق نہیں ہیں اور میں گہر تحقیقی بات نہیں کرتا مولانا عمر صاحب پالنکوری اور میعاں جی عجمت رحمت اللہ علیہ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فیصل میں میعاں جی محراب ان کو فیصل میں شامل کیا گیا لیکن بڑھے تو فیصلی نا کام تو فیصل پہ ہی رہا نا کام تو فیصل پہ ہی رہا نا مجھے بتائیں مولا عمر صاحب پانٹوی ذمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا میا جی بہراب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا مولا عزاہ حرسن رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا کتنے بچے دو دو بچے یہ دو ہی فیصلہ کر رہے ہیں بدل بدل کے کتنے سال سے انیس سو ستانوے میں مولانا ایزاو حسن کا انتقال ہوا اور باقول عیاب کے انیس سو اٹھانوے یعنی مولانا عمر صاحب پرموری جب بھی انتقال ہوا تقریباً تقریباً اٹھرہ یا انیس سال اٹھرہ یا انیس سال دو آدمی فیصلہ کر رہے ہیں مولانا سال درحمت دامن بلکاتہ ہوں مولانا جبیر صاحب دو ہزار اس درمیان میں آپ سے سوال ہے اس درمیان میں کوئی شورا کی تکمیل کیوں نہیں کی گئی یہی دو لوگوں کے فیصلے میں لوگ کیوں چلتے رہے اور یہ بائیس سال سے آپ کے بقول جو اس وقت پر پر گھنڈا کیا جارہا کہ یہ کام نہت سے ہٹا میں منتخب میں بھی آوں گا کب شروع ہوئی آپ نے جو ایک مغالطہ دیا منتخب پر کام کب شروع ہوا کب کیا ہوا یہ جو دس آدمی ہیں یہ دس آدمی کے بعد سب لوگ انتقال کرتے رہے تین فیصل تھے آپ کے بقول دو اور بڑھ گئے دو بھی انتقال کر گئے پھر دو ہی بچے یہ اٹھرہ بیس سال کے اندر یہ اٹھرہ بیس سال کے اندر پریشان تو آپ ہوں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آپ پریشان ہوں گے بات سنی بات سنی پہلی بات سنی پہلی بات تو یہ آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ کام شروع پر تھا کام شروع پر تھا مطلب وہ شروع کی تم مظاہر تو کرو فیصل متین ہو یا فیصل باوقفہ باوقفہ چینج ہوتے رہے ہیں یہ بتاؤ نا جیسے بھی ہوں جیسے بھی نہ ہوں یہ کیا ابھی تک میرا دعویٰ جو پہلا دعویٰ کیا تھا وہ اب تک آپ نے باطل نہیں کیا اللہ کے بندے موجودہ تیرہ آدمی کی شروع کی جو آپ وقالت کر رہے ہیں نا وہ یہ چاہ رہی ہے فیصل بدلتا رہے آپ جب تک وضاحت نہیں کریں گے کہ کیا ہو تب تک کیسے سمجھ جاؤں گا کونسی شروع کیا بات کر رہے ہیں اس وقت اگر موجودہ تیرہ آدمی کی شروع بنانا چاہ رہے ہیں اگر وہ چاہے کہ فیصل بدل کر کے ہو اور اگر وہ چاہے کہ فیصل بدل کرنا متعین ہو تو ان دوروں کیسے میں برا ہی کیا ہے نہیں تو آپ اسی پر آئیں جو پنچانوے میں شروع تھی اس کا کام مطلب شروع پہ نہیں تھا امیر پہ تھا لیکن فیصل منتخب ہوئے اور فیصل کو لوگ مشورہ دیتے تھے کیونکہ امیر تو خود کچھ نہیں کرتا ہمیسہ اس کے لئے مشیر ہوتے ہیں مشیر اس کو مشوارہ دیتے ہیں ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ فیصل منتخب تھا یہ فیصل متعین تھے یہ فیصل متعین تھے فیصل تھا یا امیر تھا بھائی فیصل میں تو فیصل ہی کہا نا ابھی امیر کہا آپ سے ایک منٹ اسی سے تو بات پہ ہوگی اسی سے تو بات پہ ہوگی یہ کام والد سے آیا شروع پر رہا ایک منٹ فیصل تھا یا امیر فیصل کو کیا مانتے ہیں آپ شورہ کی وضحہ جب تک نہیں کریں گے نا امیر بھائی تب تک آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ کام فیصل پہ ہے کی امارت پہ کی شورہ پہ ہے آپ کر دیجئے نا بھائی آپ کیوں بات پہ ہوگی جس طرح آپ نے جس طرح آپ نے ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں تبھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھی ہم دن اور آپ نے تحدیز میں نعمہ کے طور پہ بھی کہہ جائے کہ ساری بھائی کیا آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں تو بتائیے یہ بات بتا رہی ہے نا مجھے کنوینس کر دوں نا دلائل سے ابھی تک میں نے کئی لوگوں سے پوچھا یہ پوچھا کہ بھائی یہ جو شورہ کا مسئلہ ہے کئی لوگوں تھا ہمارے وہاں پہ جھگڑا ہو گیا اور ہماری ہو گئی غلط تھا اللہ معلومہ آپ پر کہا ہے پوری کہانی نہیں معلوم ہے ٹھیک ہے ہاں وہ کہانی نہیں پہ لگا دیا جائے تو لوگ سمجھیں نا بھائی کہ یہ شورہ اس طرح سے کام چاہتے اس طرح سے کیا جائے گا آپ شروع کر دیا نا پھر وہی تک تو وہ نہیں سننے والے آپ کی طرح کم حلم نہیں ہیں سننے والے آپ کی طرح کم حلم نہیں ہیں سننے والے حلم رکھتے ہیں انشاءاللہ سنیں گے اور پھر وکیلے شورہ کی آڈیو تو جرور سنیں گے قطر سے آپ کو نمبر آیا میرا بھائی الگرز الگرز آگے چلیں میں یہ کہنا پھر سے کس کا نمبر آیا ارے عبد المجید بھائی بینگلوری قطر میں ہے فیلال نا بینگلوری میں آگے ہے وہ قطر میں ہے غالباً ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو پھر بعد ہاں بھائی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو شورہ شورہ یہ آپ اس کی تائید خالی کر دیں کہ یہ فیصل کے متین کے ساتھ تھی یا فیصل با وقفہ وقفہ بدلتے رہیں اس کے ساتھ اچھا بتائیے دونوں کے بدلنے اور نہ بدلنے دونوں میں فرق کیا ہے کیا فرق یہ ہے فرق یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو انتشار برپا کیا جا رہا ہے وہ انتشار یہ ہے کہ فیصل مولی سعاد نہ رہیں اب اب ہم بھی فیصل بنیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی کہنا ہے ایک زبردست دعویٰ کر دی آپ نے ارے فیصل مولی سعاد صاحب نہ رہیں دلیل سنیے نا دلیل ہے نا سنیے آپ سنیے اکل اکل سمجھ میں آئے گا سب سمجھ میں آئے گا سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سب سمجھ میں آئے گا آپ کو فرمائیے ٹھیک ہے آپ مانے نہیں اور باتیں منوانا اللہ کے ہاتھ میں سمجھانا میرا کہاں بلکل آپ دلیل دے دیجئے کہ مرسا صاحب سنیے سنیے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ فیصل متعین انیس سو پنچانوے کی شورہ کا زندہ ہے برابر اب اس فیصل کو لوگ مشورہ دیتے ہیں نظام الدین میں بھی یہ بات ہے ساڑھے نو بجے کے مشورے میں بھی میں نے دیکھا ساتھ نمبر کمرے کے حالات پتا کر لیں لوگ تجوید کرتے ہیں تیہ کرتے ہیں صوبے مولا ساتھ کے سامنے رکھتے ہیں کہ افریقہ کی جماعت ہے ہم سوچ رہے ہیں آمیر بھائی شوہل جو ہیں اس کے امیر رہے ہیں مولا ساتھ پوچھتے ہیں آمیر بھائی شوہل کون ہے آمیر بھائی شوہل کھڑے ہوتے ہیں اچھا یہ ہیں ٹھیک ہے ہی آپ امریکہ کی جماعت ہے اس میں ہم سوچ رہے ہیں یہ افریقہ جاوے مولا ساتھ صاحب اچھا ٹھیک ہے یہ ہے مولا ساتھ صاحب کی جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں جو لوگ ان کو مشیر ہیں جو ان کے وہ خود ایک دن پہلے لوگ تیہے کرتے ہیں بات کو بہنس ہوتی ہے تقاضے آتے ہیں تقاضے میں پرچی لگتی ہے صبح ساڑھے نو بجے مشورے میں مولا ساتھ صاحب کے سامنے وہ پرچی پیش کی جاتی ہے مولا ساتھ صاحب انہی کا سوچا سمجھا جو ہے ایک چیز کو تیہے کر دیتے ہیں تو اب مجھے بتائیے کہ انتشار کی وجہ صرف یہی بنینا کہ وہ جو مولا ساتھ کی تائید لی جا رہی ہے ہم کو وہ بھی نہیں چاہیے نہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے مجھے بتا ہے جھگڑا کیا ہے پھر مولا ساتھ کی جو تائید جو ہو رہی ہے وہ بھی ہم کو نہیں چاہیے یہ آپ نے کہاں سے نکالا نکالا ہے ارے بھائی تو پھر یہ تیرہ آدمی کی شورہ کا مقصد بتا دینا حد دینا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا شورہ تو نظام الدین مولک میں ہے اور یہی شورہ لوگ تو رو جانا ساتھ نمبر کمرے میں مشورہ کرتے ہیں اور صبح ساڑھے نو بجے مولا ساتھ صاحب کے سامنے جو ہے مشورہ کر کے مولا ساتھ صاحب سے ایک چیز تائے کراتے ہیں تو پھر کون تھی نئی شورہ چاہیے مجھے یہ بتائیں نا آپ بہتر آپ مجھے یہ بتائیے بلکل صحیح بات آپ نے چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ اگر کام جس شورہ کے تقاضی کیا جا رہا ہے اس شورہ کے اعتبار سے اگر چلے گا تو کیا اس میں یہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے کہ مولا ساتھ صاحب پیسل نہیں رہیں گے مجھے بتائیے مجھے بتائیے ایک مسجد میں ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز بند کر کے دوسری مسجد میں نماز شروع کر جائیں تو کچھ وجہ تو ہوگی آپ کے ذہن میں کس نے کہا دیا کہ نماز میں یہاں مسجد کو برمز ہمنے کے بعد کس نے کہی اس وقت تیرہ آدمی کی شورہ کیا چاہتی ہے سریس کتنا بتا دے مجھے آپ میں مان جاؤں نا بس وہ یہ چاہتی ہے کہ کام شورہ کے اعتبار سے لے نظام الدین میں شورہ کی ساتھ سے کام نہیں ہو رہا نظام الدین مگر شورہ کے اعتبار سے کام ہوتا تو منتقب کس سے نہ چلائی جاتی ہے منتقب کب سے شروع ہے ایک منٹ منتقب کب سے شروع ہے کب سے شروع ہے بتائیے جب آپ کو اس بات کی تحقیق نہیں ہے حضرت تو پھر آپ وقالت نہ کریں میری آپ سے گزارش ہے دو ہزار میں منتقب کی پہلی کوپی باٹی گئی اور سن دو ہزار دو سے منتقب دنیا میں عام ہو گئی دنیا نہ کہو تو ہندوستان میں عام ہو گئی اور دو ہزار میں سب سے پہلی کوپی منتقب کی باٹی گئی مرکن نظام الدین میں کتنے سال گزرے کتنے سال گزرے یہ پروفوکر انڈا میں پندرہ سال گزر گئے پندرہ سال گزرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ رہے کہ مولا سعید نے خود فیصلہ لیا تھا حد ہو گئی میری سمجھ میں نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے پندرہ سال یہ آپ کس نے کہہ دیا کہ پندرہ سال کے بعد سے لوگوں نے اشکال کرنا شروع کیا اللہ کے بندے سوائے گجرات چھوڑ کے منتقب کہاں نہیں پڑی جاتی ہے یہ بتائیں آپ بتائیں یہ آپ کس نے کہہ دیا کہ پندرہ سال کے بعد سے لوگوں نے اشکال کرنا شروع کیا کس نے کہا آپ سے دو ہجار پندرہ ایک منٹ ایک منٹ اے اے میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بھائی تم میں سے بات کرتے رہو رال گزرے گی انشاءاللہ نیرل کا اجتماع ہوا اٹھائیس اگست دو ہجار سولہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سنیے نا بات تو کریے انشاءاللہ مجھ سے اس کے اندر اس کے اندر پانچ باتیں جو ہے ہمارے اکابرین میں بڑی عزت کرتا ہوں مولانا احمد لاج صاحب دامد برکات ہوں اور پروفیسر سناولہ صاحب ٹھیک ہے اس وقت ہم دیکھو میں یہ اس پہ میں اپنی بہت بڑی بے وکوفی سمجھوں گا میں کسی کی ذات کو حق باطل پہ نہیں کر رہا میں مسئلہ تحقیقی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے مخلصین دونوں طرف ہیں دونوں کا اجتہاد ہے وہ بات اپنی جگہ ہے حضرت مفتا ودری صاحبی ہیں حضرت حسان ودری صاحبی ہیں امیہ آئیشہ کی اس میں اپتلا ہو گئے وہ سب مسئلہ چھوڑیے میں کہہ رہا ہوں یہ پانچ یہ دو حجرات نے نیرل اٹھائیس اگر دو ہجار سولہ کو یہ پانچ باتیں انہوں نے کہی نیرل میں ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے کہا کہ یہ پانچ کام جو ہے مولانا ساہ ساہ بند کر دیں ہم مرکت چلے گئے ٹھیک ہے ایک فرمایا منتخب بند ہو جائے جو کی سن دو ہجار سے شروع تھی اور دو ہجار دو میں جو ہے منتخب میں کہوں گی آج کتنی جوانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے آپ بھی جانتے ہیں ایک تیش ادا چل رہا پندرہ سال سے ایک چیز کو بند کرنا بہرحال اس پر ہم اصولی گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ کہ منتخب کے نقصانات کیا ہیں کیوں بند کی جاری اس کی وجہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا یہ کہ دعوت تعلیم استقبال کا عمل بند ہو جو سن دو ہجار سے شروع ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عالمی مشورہ ہر دو سال میں حج کے موقع پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس عالمی مشورہ کے اندر یہ دعوت تعلیم استقبال کی بات آئی تھی جس کو سب سے پہلے آکے اللہ مجھے گلت ہو تو ماں فرمائے مولانا ابراہیم صاحب دولہ دام الورکاتہ ہم نے مرکز میں ذکر کیا تھا اپنی ذات نے نہیں شروع کیا بلکہ عالمی مشورہ جو ہمارا دو سال میں حج کے موقع پہ ہوتا ہے آپ نے تو انگیہ خط پڑا ہوگا اس میں یہ تیپ آیا تھا کہ یہ عمل شروع کیا تھا ایک نیرے اشکال کی وجہ تو ہو میرے بھائی اشکال کی وجہ کیا بنی میں وہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں یہ پوچھنا چاہوں میں کبھی اشکال نہیں ہوا یہ دعوت آؤ کا بلکہ نہیں ہے میں کر رہا ہوں پھر سنیئے پھر سنیئے 2004 میں جب میرا چلہ لگ رہا تھا اس وقت میں مرکز گیا تو وہاں پہ میں نے کہا کہ بھئی مشورہ میں نے یہ بات کہی تھی ہمارے باز احباب کے ان سے میں نے یہ بات کہی کہ بھئی میں تیزا پوز عمارت میں گیا وہاں پہ لوگوں نے مجھے کہ منتخب پڑھو تو میں نے کہا کہ فضائل عمال پڑھئیے منتخب تو نہیں میں نے کبھی دیکھی نہیں آج تک اچھا کہ نہیں آپ یہ پڑھئیے تو بعض میں میں نے پوچھا کہ منتخب پڑھنا چاہیے فضائل تو کہا کہ نہیں فضائل پڑھنے چاہیے منتخب کوئی بات مرکز سے نہیں چلائی جا رہی ہے مشورہ سے نہیں کہا جا رہا ہے اچھا تو یہ اس وقت میں نے ڈاکٹر سناؤلہ صاحب سے بات کی تھی میں آپ کو نام بھی بتا دے رہا ہوں انہوں نے صاحب کہ نہیں منتخب کی کوئی بات مشورہ سے نہیں ہے فضائل پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی کر رہا ہے تو اس میں اس کا خیال بس ہو کہ انتشار نہ ہو انتشار نہ بچتے ہوئے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے تو کیا بات ہے اب تو اصول پہ آ رہا ہے حضرت آپ بہت اچھی بات یعنی ہر وہ کام جس کو ختم کرنے میں انتشار پیدا ہو اس کو نہیں کرنا چاہیے ایک اصول آپ نے بیان کر دیا الحمدلہ جبکہ اس کام کے کوئی شرع نقصان نہ ہو نہیں نہیں آپ آئیں گے دیکھو آپ اصول پڑھیں میں عمارت کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ عمارت میں کوئی ضروری نہیں ہے آپ آئیں گے انشاءاللہ اس پر بات کروں میں اصولاً ایک بات تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے کہہ بھی آپ کو غلط ہو گئے نہیں ابھی غلط نہیں ہوئی حضرت حضرت تھوڑا سا حلم رکھی ہے بہت خانہ میں باقی ہے اس پوری بات کے اندر ابھی تک کوئی بات آپ نہ کچھ سکے نہ میری کسی بات کا نہ آپ نے کیوں بات ثابت کر سکے وہ عوام فیصلہ کرے گی ایک بار عوام فیصلہ کرے گی ایک بار عوام فیصلہ کرے گی بیچ سے بول کے بات ختم مت کیجئے عوام کو سننے دیلیں اللہ حضرت یہ دعویٰ ضرور بات ان ہو گیا کہ پندرہ سال کے بات سے یہ بات کیوں آئی یہ بات تو بات ان ہو گیا سنیں اب میں جواب دینے چاہ رہا تھا تو بیچ میں آپ نے ٹول دیا نا مجھے دیکھیں میں کہہ رہا تھا منتخب کا پندرہ سال سے ایک سال آپ نے اس پہ یہ کہا تھا نا مجھے کہ منتخب مانساد کی شروع کردہ چیز ہے جو بغیر مشوری کے شروع ہوئی ٹھیک ہے میرا یہ کہنا تھا آپ سے کہ ایک تو اصولی بات ہے آپ نے خود بیان کر دی ما شاء اللہ کوئی کام شروع ہو چکا فیل چکا اس کو بند کرنے میں انتشار برپا ہونے کا چانس ہے جب تک کہ وہ کام کسی شرعی امور کے خلاف نہ ہو تو اس کو بند کرنے میں اگر انتشار اس کو بند کرنا چاہیے یہ تو ما شاء اللہ آپ نے خود باپنی زبان سے کہتے ہیں بہت اچھی بات لگی مجھے دوسرا کہ سن دو ہزار سے پہلے کاپی باٹی گئی اور دو ہزار دو میں جو ہے وہ منتخب سب لوگ نے پڑھنی شروع کی پندرہ سال میں پندرہ سال میں جیسے ہے کہ کام نہہ سے ہڑ گیا تو یہ منتخب پڑی جا رہی ہے بانٹی جا رہی ہے لوگ مرکز میں اندر میں اشکال کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں جو بھی کچھ ہے میں سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنا غلط مرہ سال نے اگر کر دیا تھا تو یہ پندرہ سال پہلے کیوں نہیں پروپوگینڈا کیا اب پندرہ سال سال جب ایک چیز پوری دنیا میں عام ہو گئی عام ہونے کے بعد پر کہہ رہے ہیں اس کو بند کیا جائے مزیدوں میں جھگڑے شروع ہو گئے اس کی کیا کیا وجہ تھی مجھے بتائیں بند کرنے کی کیا وجہ اب میں آپ کو بتاؤں منتخب احادیث پہلی بات تو یہ آپ جہن سے نکال دینے یہ پندرہ سال بعد اس دعویے کو میں باطل کرتی تھا پندرہ سال بعد جس سے اشکال کرنی کیا آپ جیسے لوگ نے کیا ہوگا یہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات کو بتاؤں پروفیسر سلمان بیگ صاحب شیخ کے خلیفہ ہوا کرتی تھے مثال سے دو سال پہلے یا تین سال پہلے ان کی وفات ہوئی گئے اس وقت شک وہ دلی مرکز جایا کرتے تھے اور ان سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ بات کی میری گھر کے بھی آیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی منتخب آدیث دنیا میں چلے جہاں چلے ایک جگہ پر ہے لیکن دلی مرکز میں تو نہیں پڑی جاتی اچھا یہ ان کا جمعہ تھا یہ مسئلہ میں تو نہیں پڑی جاتی اور ان سے پہلے تو بتا ہوں آپ کو میں بہت اچھی بات کسے کہاتا ہے انہوں نے سلمان صاحب بے ہاں سلمان بیگ صاحب سلمان بیگ صاحب شیخ کے خلیفہ تھے اور منتخب آدیث کو چلانے میں سب سے پہلا جس کا رول رہا ہے وہ ہے یاسین مواسی جس نے بہت زیادہ اکابر کو بڑوں کو درہ دھمکا کر کے جو کہ ساتھ ساتھ کے بڑے مخلص خادم ہوا کرتے تھے اب ساتھ ساتھ سے پوری طرح سے ساتھ ساتھ سے مخالص انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ کام میرا کرایا ہوا تھا کہ سب سے پہلے دلی مرکز سے اندر لڑ بڑ کر کے میں نے ملتخبہ لڑ بڑ کر کے اچھا یہ بات آپ تھا یہ بات تھا ان کی جملے میں یہ بات آپ سے سالوچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سال میں کبھی کوئی بات نہیں ہے یہ پندرہ سال بعد یہ اس کال نیرول میں آپ اللہ رحم کرے نیرول میں ڈائرے کا پلٹاک بولگیزہ آگئے نیرول سے پہلے کم سے کم کم سے کم بیسیوں دفعے درکٹر پروفیسر درکٹر خالی صدیقی صاحب سے میرے ملتخبہ انہوں نے یہ بات کی کہ میں بھائی عبدالوحاف صاحب زباس میں گیا میں نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب صاحب سے آنے کیلئے چاہ رہے ہیں آپ سلا دیجئے اس کو اور میں نے بہت طویل رکھ سبو کی کہ اس کو سلا دی جائے حیث صاحب نے منع کر دیا کہ یہ نہیں چلے گی اور مولانا صاحب صاحب بغیر کسی کے مشورے کے مولانا زبیر صاحب یا جتنے ہو سارے اس بات پر سخت نالا تھے کہ یہ کی سلا رہے ہیں بغیر مشورے کے سلا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس شورہ کے آپ بات کر رہے ہیں کہ شورہ کے اندر فیصل آپ کہہ رہے ہیں کہ شورہ کی سنداز کی ہونی چاہیئے اس میں جتنے لوگوں سب باری باری فیصل ہو وہ مشورے سے کام ہوں اور آپ یہ کہنے ہی کہ مشورے سے کام ہوتا ہے آپ دیکھ کر کہا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو ابھی حال فلاہ ہے کہ مولانا صاحب صاحب بہت ہی سلاحات کر رکھی ہیں مرکز کے اندر اس طویل مدد سے جو چلتا رہا سن لیے پہلے میری بات پوری اس طویل مدد سے جو یہ چلتا رہا مجھے ایک بات کے جواب دیئے 1999 میں جب میں مرکز گیا اس وقت سے لے کر کے تقریبا 2009 تک جب مولانا یونس صاحب پارنپوری وہاں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ بھی میں نے مولانا یونس صاحب پارنپوری کا بیان ہوتے ہو وہاں نہیں دیکھا آخر کیا وجہ تھی کہ مولانا صاحب نے مشورے کے اندر کبھی ان کا بیان تہہہنے نہیں کیا کیا وجہ تھی کبھی آج تک تہہنے ہوا تین باتیں ایک تو مولانا صاحبان بی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بولنے دیکھیں شورا کے اعتبار سے کام چلتا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں شورا کے اعتبار سے نہیں چلتا ہے وہ بیانت جو شورا کی وجہ سے بند ہوئی جی وہ بیانت بغیر مشورے کے مولانا صاحب نے کچھ ہوگی آؤں گا میں آؤں گا ابھی تو وقت ہے انشاءاللہ ایک بات دو باتیں آپ ایک بات ایک دو لوگوں جو آپ نے تائید کر دی پروفیسر صنواللہ صاحب کبھی یہ ماننا تھا اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بیغ صاحب کبھی یہ ماننا تھا شروع کردہ کام کو بند کرنا انتشار کا سبب ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب یہ بات ایک منٹ ایک منٹ ابھی مجھے یہ بات ایک منٹ جو آپ بیان کر رہے ہیں میں نے اس اصول کو جو سنی ہے سمجھ لیجی آپ شروع کردہ کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع ہو گیا تو آپ کو چلنے دیجی بھئی جب تک آپ کو نہیں کرنا سنیجی آپ آئے تو ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کو فتنے کا اندیس ہے تو آپ خاموش ہو جائے خاموش ہو جائیے الحمدللہ الحمدللہ اب ٹھیک ہے اب آگے آئیں گے ماشاءاللہ یہ بات تو چھوڑو مجھے اچھی لگیا آپ نے بہت انصاف والی بات کی شروع کردہ کام کو جو ہے بند کرنا ہے انتشار کا خطرہ ہے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے جہاں چل رہا ہے چلنا چاہیے میں اس سے متفیق ہوں جہاں چل رہا ہے چلنا چاہیے مجھے آپ الفاظ کو بدلیے مطلب جہاں چل رہا ہے چلنا چاہیے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس سے راضی ہوں گیا اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کے بندے آپ اس کو پرشش کیجئے کہ وہ چیز نہ چلے اگر چل رہا ہے تو آپ اس کو رہنے دیجئے انتشار کا سبب انتشار کا اندیشہ ہو تو اس کو آپ چھوڑ دیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کچھ علیہ سے انتشار کے بندے ہنڈی بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کام شروع کردہ ہے ایک کام شروع کردہ ہے ملفوضات مولی ایلیات آپ نے پڑی ہوئی غلط بھی مجھوڑی ہے ایک منٹ ایک منٹ پریشان مت دو میں غلط بھی ستمال نہیں کروں ایک بات ایک بات ایک بات سن دو ہجار سے شروع ہوئی اور آپ کے بقول مولی سعاد نے بغیر کسی سے پوچھے پاچھے شروع کر دیا مولی یاسین آپ کی نزدیک گواہ ہیں اچھا ٹھیک ہے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بل فرض یہ بات مان لی جائے کہ یہ مولانا سعید نے خود ہی شروع کر دیا خود ہی شروع کر دیا مجھے ایک چیزہ بتائیں مولانا منتخب کے جمع کرنے میں کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے موجو سے ہٹ کر بات نہیں ہے موجو سے ہٹ کر بات نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں شروع اور عمارت کی بات چل رہی ہے شروع عمارت کی بات میں ہی منتخب کا پروگینڈا ہے شروع عمارت کے بات میں ہی منتخب کا پروگینڈا آیا ہوا ہے اب میرے بات سمجھئے میں نے آپ کو مجھے بولنے دیا میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مولانا سعید صاحب شروع کی موجودگی میں ان کے فیصلے کے بغیر ان کے مشغلے کے بغیر منتخب شروع کی ایک بات تو یہ بعض جو لوگ شروع کی طرف اس وقت ہیں بس بولنے دیں گے نہیں آپ پھر میں اپنی بات بول لیتے ہیں مجھے بولنے دیتے نہیں ہیں مولانا سعید صاحب نے شورہ کے مشورے کے خلاف منتخب چلایا ہے نہیں چلایا نہیں نہیں کفتی بار کہوں میں نہیں اب وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سننا ہے بیری بات کو سننا نہیں چاہ رہے دیکھئے مولانا سعید ایک بات تو یہ بتائیے کہ پہلی بات تو جو لوگ اس وقت شورہ کے طرف ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں مولانا سعید منتخب آدھی مولی یوسف نے جمع کی ہے جو لوگ ہمارا کی بات مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پوری جمع کی ماشاءاللہ ایک انہیں سنیے نا ارے آرے سنیے یہ بات کو بتائیے کہ کتنی حدیث منتخب کی تھی جو مولانا یوسف صاحب نے لکھی تھی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے منتخب کے کچھ عصے کو بھی جمع کیا کی نہیں کیا اس کا جواب دیں نہیں خلی آپ جواب دیں ہاں یا نہ آگے بول دیں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے منتخبہ حدیث کی کتنی حدیثیں لکھی تھی وہ حدیثوں کا نمبر بتاؤں تو مجھے بتا سکتے ہو کہ تریمیل شریف میں کتنی حدیثیں ہیں آپ نے جمع کر نظام الدین چاہ کے وہ تو آپ بہت آپ میرے اوپر جھاڑ لے ہو کیوں کیونکہ آپ سے جب میں کہہ رہا ہوں جب میں آپ سے دلائل کی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے عوام کا انفیکٹ بکھاتے ہیں مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتائی ایک حدیث جمع کی کی نہیں ایک کا بھی انکار ہے آپ کو اصولی بات کریں ایک حدیث بھی مولی یوسف نے منتخب کی جمع کی کی نہیں کی انکار کر دیں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں ایک سوال مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے منتخب کی ایک حدیث بھی جمع نہیں کی انکار کر دیں آپ چلئے ماشاءاللہ ایک حدیثی مولانا یوسف کی چاہت تھی مولانا یوسف کی چاہت تھی نہیں نہیں میں سوال سے نہیں بھاگ رہا ہوں میں نے تم کو پوچھا منتخب کی حدیث کتنی آپ جو ہے اکل سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں کتنی حدیث جمع کی یہ اصول ہوتا ہے کیا کس جمع کی کی نہیں کی آپ بتائیں مجھے کہ موتا امام مالک میں کتنی حدیثیں ہیں آپ عالی میں نا آپ مجھے بتائیں موتا امام مالک میں کتنی حدیث ہیں بتائیے اب یہ دیکھو یہ ہوتا ہے بھاگنا یہ ہوتا ہے بھاگنا موتا امام مالک میں کتنی حدیث ہیں بتائیے نہیں پتا مجھے ترمیزی میں کتنی حدیث ہیں عالم ہو کے آپ کو سیاستہ کی حدیثوں کی دادات نہیں پتا ہے تو مجھ پہ کیا اشکال کریں کہ مولانا یوسف نے کیا کیا تھا ہاں تو بس یہ کہیے اصولی بات یہاں پر ہے آمیر بھائی اصولی بات یہ ہاں پر ہے کہ مولی عصف رحمت اللہ علیہ نے تعداد مجھے پتہ نہیں میں نے کہا نا تعداد مجھے پتہ نہیں میں نے کہا نا تعداد پتہ نہیں ارے بھائی پریشان نہیں پریشان ہوں گیا عوام تحضہ کرے گی میں نے کہا نا مولانا عصف رحمت اللہ علیہ نے منتخب کی کتنی حدیث جمع کی تعداد کا مجھے علم نہیں اگلا سوائے کیا ایک بھی حدیث جمع نہیں کی تھی آپ جواب دیں مطلب مولی یوسف کی منشاہ تھی امیر جمع دوسرا ان کی منشاہ تھی کہ چھے نمبر پر کوئی کتاب جمع ہونی چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات اس پر مولانا صاحب نے اپنے امیر کی منشاہ کو آگے چلتا کیا لیکن بقول آپ کے کہ وہ شورہ سے مشورہ نہیں کیا یہ تو آپ کی بات ہے کیونکہ میں نے دو ہزار میں جب منتخب باٹی گئی مطلب امیر کی منشاہ کو مولی صاحب آپ اکیلے سمجھ رہے تھے باقی شورہ والے کوئی نہیں سمجھ رہے تھے تو منشاہ تو تھی نا جمع کرنے کا مقصد کیا تھا ایک منت ایک منت تو امیر کی منشاہ پر کوئی عمل نہیں کر رہا تھا امیر کے دشمن تھے مطلب اگر اس وقت امیر کی منشاہ سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں سارے لوگ مخالفت کر رہے ہوتے اگر وہ سارے لوگ امیر بھائی مخالفت کر رہے ہوتے تو یہ چیز چلی نہیں پاتی مجھے بتائی نا چلی نہیں پاتی یہ دو ہزار سے چل رہی ہے چل رہی ہے چھپ رہی ہے چھپ رہی ہے مجھے بتائی نا ساری عوام اس کو لے رہی تھی سب چل رہی ہے اگر سارے مخالفت ہوتے اچھا دوسری سنیے نا ابھی بھی آٹھ آدمی ابھی بھی آٹھ آدمی ابھی بھی آٹھ آدمی ابھی بھی آٹھ آدمی جو مرکز میں مقیم ہیں مولانا یوسف کی تربیت آفتہ جو مولی ساتھ کو چھوڑ کے نہیں گئے اب آگے بات کریں انشاءاللہ میں کروں گا بات وہ سب بھی کیا مولانا ساتھ وہ سب جاہل ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے یہ بات ثابت کر دی کہ کام شورا پرتا ہمارک پر نہیں رہا یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امیر فیصل بدل بدل کے رہے فیصل بدل بدل کے رہے یا اس کے بعد پھر فیصل متعین رہے آپ کنفیوز ہیں آگے 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 شورا پرتا ہمارک پر شورا پر تابعہ کرنے کار پر پر ہیں ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے اچھا ثابت کردی ثابت کردی میرے بیٹھ کے مولانا ساتھ اکھائی جنبیس مولانا زبیر صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے مولانا زبیر صاحب کے بغیر مشورے کے منتخب کو چلوایا آگے چلیں میرے آپسی بزارش ہے آپ سے بزارش ہے فون نہیں کاٹنا ابھی تو میں آپ کو شورا پہ اور لانگوہ اشار لیا تھا نہیں نا وہ ٹھیک عوام فیصلہ کر دی ایسے غیر مقلدین نے گھر میں بیٹھ کے سافت کر دیتے کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ جو ہے نا وہ ان کو تین حدیث آئیت ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ترہ کر رہے ہیں آپ نے ثابت کر دیا نا ایک منٹ آرے بھائی وہ تو دو گھنٹے سے ہو رہی ہے فقیلو شورا سے دو گھنٹے سے بات ہو رہی ہے جس کو گھنٹے سے تعلیمین کا علم نہیں ہو وہ کیا چلیے آگے چلیے سنیے سنیے بات سنیے بات سنیے بات سنیے اگر یہ ہے شورا کا مانا یہ تھا شورا کا مانا یہ تھا کہ کام شورا پہ رہے گا اور اس کا مانا آپ کے ذہن میں ابھی تک نہیں آیا کہ سائسل متین رہیں گے یا تبدیل ہوں گے آپ کہیں گے دونوں ہو سکتا ہے تو دونوں میں سے ایک تو ہی نا دونوں میں سے ایک تو ہی نا اب دوسری سنیے تین رہے بعد میں پانچ ہو گئے پانچ ہو گئے پھر دو ہو گئے اب آپ جو کہہ رہے ہیں اب سنیے نا بات کو اب تھوڑا سا مجھے دو منٹ دیجئے دو ہجار نویمبر پندرہ میں دو ہجار نویمبر پندرہ میں جب شورا عالمی شورا کا انتخاب کیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر جو ہے انتشار ہوا انتشار کے اندر مولانا یہ بہت اہم سوال ہے آپ اس کا جواب دے تو میں انشاءاللہ مطمئن ہو جاؤں گا اہم سوال ہے مولانا سعج وہ تو آپ بھی نہیں ہوں گے اب بھی کہاں ہو رہے آپ کو تو یہی ابھی تک علم نہیں ہے کہ شورا کیا مطلب تھا یہی علم نہیں ہے آپ کو شورا کس بات میں بنی تھی آپ کو وہی پتہ نہیں ہے فیصل متین کیے جائیں یہ تبدیل ہوتے رہیں ابھی جو پروپو گینڈا ہے نامیر بھائی وہ فیصل کی تبدیلی پر ہے کہ روز فیصل بن لیں انیس سو پنچانوے کی انیس سو پنچانوے کی عالمی شورا کا فیصلہ کیا ہوا ایک فیصل زندہ ہے اس کو تبدیل کرنے کے پروپو گینڈا کیا جا رہا آگے سنیں آگے سنیں یہ غطابہ غلط ہے یا تو مولی سعید انتقال کر جائیں سنیے یا تو مولی سعید انتقال یا مولی سعید انتقال کر جائیں یا شورا والے ملکے ان کو شہید کر دیں اس کے بعد کر لیں آگے سنیں اب یہی بات کرو گے تو اب اکل ختم ہو رہی ہے اب اکل ختم ہو رہی ہے اب اکل ختم ہو رہی ہے یہ فالتو باتیں کرو گے آگے سنیں دو ہزار نویمبر پندرہ میں وہ تو انشاءاللہ یہ ریکارڈن لوگ سنیں گے نا آپ کے وقالت تمہیں پہ سمجھنے آ جائے گی دو ہزار نویمبر پندرہ میں جب انتشار بھرپا ہوا تو اس وقت مولا سعید نے کہا سن لیجئے سن لیجئے مولا سعید نے کہا کہ چھیک ہے آپ لوگ کی شورہ ہے اپنے وہاں پر ہم نظام مدین جا کے شورہ بنائیں گے اس کے بعد دسمبر دو ہزار پندرہ آٹھ تاریخ آٹھ سنیے نا نہیں نہیں موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے یہ بھاگنے کا طریقہ 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 ہے میری بات پوری ہو جانے سے احترام سے کہہ رہا ہوں میری بات پوری ہو جانے سے بھاگنے کا طریقہ اختیار مت کریں آمیر بھاگنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں میرا ایک سوال کا جواب دے دیں اگر آپ وکیلے شورہ ہیں تو دو ہزار پندرہ عوام فیصلہ کریں گے دو ہزار پندرہ میں جب انتشار ہوا دسمبر میں آٹھ تاریخ کو مولی سعید نے اپنے ہندوستان میں آکے آٹھ آدمی کی شورہ کا انتخاب کیا فاروق بائی بینگلوری جو اس وقت نوحہ کر رہے ہیں انہوں نے اس آٹھ آدمی کی لکھا ان کی دستخت ہے ٹھیک ہے دسمبر خاموشی ہے جنوری خاموشی ہے پروری خاموشی ہے مارچ خاموشی ہے اپریل میں جون جولائی جولائی میں پھر پروپوگینڈا اٹھا یہ آٹھ مہینے تو یہ لوگ شورہ بنا کے خاموش ہو چکے تھے نا پھر جولائی دو ہزار سولہ میں پھر کون سے شورہ کا پورپوگینڈا اٹھایا یہ بتائی بہت اچھے اس کا جواب دیجی جواب سر آپ وہ تمہین ہونے والے ہو نہیں آرے بھائی عوام سنے گی نا عوام کیا پہنسلہ کرے گی جواب دیجی جواب دیجی جواب دیجی اور کلے شورہ صاحب جواب دیجی سون لیجی سون لیجی آپ کیا یہ آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پر جواب نہیں ہے چلو 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 جواب دیجی جواب دیجی جواب دیجی جواب دیجی مولانا جو واپس آنے کے بعد جو آپ 8 حفرات کے شورہ بنی اور بھائی پاروخ صاحب نے اس کو لکھا اس چیز کو بھائی عبدالوہب صاحب کے بعد بھیج کر کے اپرووکر آیا گیا پہلے اور وہ اپرووال میں وہ چیز نہیں آئی اور اس بیچ میں جب نش ایک منٹ سن لو آپ سن لو پہرے پوری بار اور اس بیچ میں ہمارے جتنے اکابر تھے ہمارے جتنے اکابر اس میں سے تقریباً انیگر والے حضرات کے فضلات والے احباب یہ دیرے دیرے نکلتے چلے گئے دلی مرکز سے اس بیچ میں ایسا نہیں ہی کہ مکمل سقوط رہا خاموشی رہی کچھ نہیں ہوا تب لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے تھے ایک دم سے جلائی میں کڑے ہو گئے تقریباً چھ سات مہینے ہمارے کچھ اکابر وہاں تھے کچھ چلے گئے مولا ابراہم دیوڑا صاحب گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے اس کے بعد سے فائنل ہی نکل گیا اس کے بعد سے خط لکھ جیا کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتا یہ آپ امت کو بے خوب بنانا چاہتا دیجئے کہ صاحب سات مہینے مکمل سقوط رہا اور کچھ نہیں ہوا وہاں سے بہت اللہ صاحب نے یہ بات آپ حضرات کے شورہ دیکھی تو یہ کہا کہ بھئی میاجی عظمت ان کے بارے میں کچھ کمنٹ کیا عبدالسفتار صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو شورہ پاکنے کا کیا مطلب ہے نئے آجلی ہیں اور مولا صاحب کے بیٹے مولا یوسف کے بارے میں کہا کہ یہ بچہ ہے میں مجاہدہ کرے کام کرے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اگر اس کام کے ادبار سے ہوگا آمیر بھائی کا دعویٰ کہ حاجی عبدالوحاف صاحب نے آٹھ آدمی کی شورہ کا رد کیا دلیل آمیر بھائی وہ خطوط موجود ہے انشاءاللہ آپ کو بھیج ہوں گا وہ خط آپ کے ذمہ ہیں کہ حاجی عبدالوحاف صاحب نے ان آٹھ آدمی کے شورہ کا رد کیا تھا دے دنگا تو مان لوگے دے دنگا تو مان لوگا خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم اگر حاجی عبدالوحاف صاحب نے خطوط موجود ہوا یہ آٹھ آدمی کے شورہ کو رد کیا ہو آٹھ آدمی کی شورہ ایک منٹ آٹھ آدمی کی شورہ جمولی سعجم اے بھائی خط دوگے کام کو شورہ پر رکھا giant خط دوگے آپ انشاءاللہ خط مل جائے گا بھائی ریکارڈنگ والے سنیں ہمارے آمیر بھائی شوہل کے دعویٰ کیا ہے دسمبر دوہجار آٹھ پندرہ میں آٹھ دسمبر کو جو فاروق بھائی بینگلوری کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی آٹھ ہاتمی کی شورہ تھی مولی ابراہیم دیولا مولا احمد لارڈ مولا یاکور میاں جی عجمد عبدالسطار صاحب عبدالعلیم صاحب جہور حسن صاحب مولانا محمد یوسف رحمت دعوت برکاتہ یہ آٹھ ہاتمی کی شورہ کا حاجی الدلوحاف صاحب نے خطوط لکھ کے رد کیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات اب کوشش کریے اور مجھے بھیجئے پھر سے گفتو کریے بہت اچھی بات آپ کا خط کب تک آئے گا کتنا دن کا وقت کیا آپ کو خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم یہ آٹھ ہاتمی کی شورہ کو حاجی الدلوحاف صاحب نے کیا اچھا سنیے ایک بات ہوں سنیے مغالتے نہیں ماللہ جو میں خط نہیں دیتا ہوں ماللہ جو میں خط نہیں دیتا ہوں تو آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے ایک منٹ ماللہ جو میں سے کنفرمیشن دے دیتا ہوں تو ایک منٹ آپ خط کیوں نہیں دیتے دعویٰ کیوں کیا کیوں نہیں دے سکتے ہو بغیر پڑھے دعویٰ کر دیا تھا کیوں دعویٰ کیا پھر میں نے بول دیا پندرہ سال سے منتخف پر اشکال نہیں ہے کیوں مان لوں آپ نے کیوں جھوٹا دعویٰ کیا کچھ دیر پہلے میں نے کہا پندرہ سال سے منتخف پر اشکال نہیں ہو تو آپ کا دعویٰ جھوٹا آپ نے کہوں نا آپ کا خطوط کا دعویٰ جھوٹا ہے کہوں کی نہیں کہوں جھوٹا اب دوسری بات آپ نے کہی کہ آٹھ آدمی میں سے لوگ جاتے رہے سنیے سنیے مجھے بتائی کون ابھی گیا فیلال ان آٹھ آدمی میں سے لوگ دیکھیں ان آٹھ آدمی میں سے جنوں آٹھ آدمی کا نام تو الگ ہے جو احباب جیسے خالی سنیے ساہب ہیں ابھی آپ نے کہا آٹھ آدمی جاتے رہے کھڑ کے کون گیا ہے جواب کون گیا ہے منہ ابراہیم دولہ منہ احمد لارد صاحب اور جی ہاں اور خالی سنیے سنیے ساہب گئے سنیے سنیے ساہب گئے ایک منٹ اس آٹھ آدمی کی شورہ کے اندر سنیے سنیے ساہب کدھر ہے شورہ دیکھیں شورہ والے یاکابی رہے خالی ابھی آپ نے کہا آمیر بھائی اکل سے گفتو یہ آٹھ آدمی میں سے کون گیا ہے اتنا بتا دیجئے پھر اس کے بعد جو جو گئے ہیں جو ہیں اس کا میں بتا دیتا ہوں یہ آٹھ آدمی میں سے کون گیا ہے مولا ابراہیم دولہ محمد لارد صاحب مولی یاقوب مہینجی عجمہ عبدالل ستار صاحب عبدالعلیم صاحب عبدالل حسن صاحب اور مولانا محمد یہ آٹھ آدمی جس کے رد مولا حاجد روحاف صاحب نے کیا آپ کے بقول اس میں سے کون گیا ہے مولا ابراہیم دولہ محمد لارد اور کون گیا ہے یہ دو میں چلے گئے ہاں تو سب نہیں گئے سب نہیں گئے یہ جھوٹا دعویٰ آپ کا دوسرا ہوا آگے سنیے جھوٹا دعویٰ ہوا آپ کا اب آگے سنیے یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ یہ جو آٹھ آدمی کی شورہ مولا صاحب نے جو نومبر دسمبر 2008 میں بنائی تھی اس کا آپ نے دعویٰ کیا کہ اس میں سے لوگ سب چلے گئے حضرت میرے بزرگ میرے محمد یہ آٹھ آفراد کی شورہ تو وہ تھی جسے مولا صاحب صاحب کے لوگ سے بھائی انہوں نے صرف دو آدمی مولا احمد لارد صاحب اور مولا ابراہیم دولہ صاحب یہ دونوں باہر کے دیں وہ لوگ آگے نہیں جائیں گے دیکھئے بھائی پھولو ریکارڈی کو آلے دو دعوے کیے جھوٹے دو دعوے جھوٹے کیے آپ نے آمیر بھائی ایک تو خطوط کا دعویٰ جھوٹا کیا ایک تو یہ کیا کہ آٹھ آدمی کے لوگ جاتے رہے اس میں سے صرف دو گئے ہیں باقی کوئی نہیں گیا اب آگے سنیے جھوٹی بات مت کیجئے جھوٹ مت بولیا کیے ہمیں انشاءاللہ پکڑ لوں گا آپ جھوٹ بولنگے تو اب آگے سنیے کہاں موضوع سے نکل گئی موضوع سے کہاں نکل گئی میرا سوال تھا ماشاءاللہ آپ کافی ذہین معلوم ہوتے ہیں بہت بات تو غمات لیا سب سے پہلی چیز جو میں نے دعویٰ کیا میں موضوع پر آ رہا ہوں نہیں نہیں موضوع یہی ہے کون سے شورہ پر رکھا گیا کون سے شورہ چلو تم جہاں محمد اللہ میں کو مسئلہ ہی نہیں جس ڈگر لے جاؤ میں چلوں گا تمہارے ساتھ پھر سوال کرتا ہوں تم سے کون سے شورہ متین کردہ فیصل والی کے لئے بیٹھے تھے لوگ کی فیصل وقفہ وقفہ تبدیل کرنے والے کے لئے بیٹھے تھے لوگ بتائیے کون سے شورہ کیلئے بیٹھے تھے آپ کے نظرے کون سے شورہ تھی وہ ارے بھائی اکل ہو تو رکھت رو کرو تین آدمی کو متین کیوں کیا تھا میں نے امیر کی بات کی فیصل کی بات کرو میں نے فیصل کی میں نے کہا کام شورہ پر تھا اس کا ادھاتی کب کابل گا آپ انکال کر رہے ہو آپ سے کیا مصطبع ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہ رب العزت اقل نصیب فرمائے درس آدمی کی شورہ بنی تھی کام کو شورہ پر رکھا دعویٰ آمیر شیخ کا کام کو امارت پر رکھا لیکن امارت تینی ہو پائی فیصلتے ہوئے دعویٰ آفتاب کا ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کام اگر شورہ پر رکھا تو وہ شورہ کیا کیا فیصل متعین ہو یا فیصل تبدیل ہوتے رہے تین فیصل ہوئے نا تین فیصل ہوئے متعین تین فیصل متعین ہوئے بات مت بدلے ارے یار میں کہہ رہا ہوں کہ امارت تائی نہیں ہوئی کام امارت پر رکھا ایک منٹ اب ریگورڈنگ سن لینا جو آپ نے یہ جمع لکھا ہے وہ لفت پر علاو آپ کا میں آپ کے حساب سے کام امارت پر رکھا کام امارت پر رکھا لیکن امیر تائی نہیں ہوا تین فیصل تائی ہوا بغیر امیر کی تائین کے تاں امارت پر آگئے امارت پر ہوا ہوتی بغیر کسی آدمی کے دیکھو تھوڑا سا اکل اللہ رب العزت آپ کو اقل نصیف فرمائے بنیادی تو بیٹھنا امیر کے متعین کے لیے تھا آپ کا دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے کہ ان کا بیٹھنا شورا کے لیے تھا ان کی بنیاد امیر کے انتخاب کے لیے تھی آگے ریزلٹ سنیے امیر کو متعین کرنے کے لیے بیٹھے تھے میرا یہ کہنا ہی تھا شروع میں اچھا ٹھیک ہے امیر اب سنیے نا سنیے سنیے امیر منتخب نہیں ہوا ہاں حاضی عبدال صاحب نے خطوط بھیجائے نا حاضی عبدال صاحب خطوط بھیجائے وہ جھوٹ نہیں پکڑا جائے انشاءاللہ شورا نے جب امیر متعین کرنے کے لیے بیٹھے اس وقت ان لوگوں نے کام کو امارت پر نہ رکھ کر شورا پر رکھا کام کو امارت پر نہ رکھ کے شورا پر نہیں فیصل پر رکھا کیوں جھوٹ بولتے ہو کیوں جھوٹ بولتے ہو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ شورا کا مانا فیصل تبدیل ہو تو تین فیصل متعین کیوں کیے گئے اس کا جواب دیں تین فیصل تین فیصل متعین کیوں ہوئے موجودہ حالات میں تیرہ آدمی کی شورا کا پروپوگینڈا یہی ہے کہ فیصل تبدیل ہو ایک شخص تین فیصل رہتے تھے ہرے بدل بدل کے فیصل ہوتے تھے لیکن تین ہوتے تھے بدل بدل کے فیصل ہوتے تھے تین ہوتے تھے ایک شخص فیصل ہوتا تھا باقی دو کیا ہوتے تھے آرے جائر عجیب ذہن ہے یہ تین ہی میں فیصلہ گھوم رہا ہے نا ایک منٹ باقی دو کیا ہوتے تھے باقی دو مشیر بنیں گے شورا ہوئی مشورہ دے رہے ہیں یہ جو تیرہ آدمی کی شورہ کا پروپوگینڈا ہے یہ تو فیصل کی تبدیلی کے لیے ہے کہ روز فیصل تبدیل ہو آپ کیوں پروپوگینڈا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں بلکل بلکل صحیح ہے ہے نا یہی پروپوگینڈا ہے نا کہ موجودہ حالات میں فیصل رو جانا تبدیل ہو یہی چاہ رہے ہیں نا آپ لو ٹھیک ہے بھائی فیصل تبدیل ہو جو بھی ہو پہلے بات واضح کیجئے پہلے یہ بات واضح کیجئے یہ کام شورہ پر پھانا کام تو فیصل پہ تھا حد ہو گئی حد ہو گئی میری بات سنیے ایک بات سنیے مولانا زبین صاحب مولانا ازہان صاحب مولانا عمر صاحب مولانا میاں جی مہراب یہ پانچ آدمی بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ آدمی بیٹھے ایک فیصل ہے ٹھیک ہے نا چار مشیر ہیں اس کے ایک منتے ایک منتے میاں جی مہراب رحمت اللہ علیہ مولانا عمر صاحب پانچ آدمی رحمت اللہ علیہ بعد میں تین فیصل میں شامل کیے گئے یہ آپ کا دعویٰ ہے اس کی میں تحقیق کر کے آپ کو ضرور فون کروں گا آپ کا خطوط بھی ماغوں گا ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں فیصل انہی میں سے تو تبدیل ہو رہے ہیں یہی تو فیصل بن رہے ہیں اور جب ان کے مولانا عمر صاحب میاں جی مہراب نتول ہے انتقال کے بعد مولانا جوبیر اور مولانا سادھ ہی بہتر بہتر کے فیصلہ کر رہے ہیں وہ تب فیصلہ کی تبدیلی کے لیے فیصل کی اس بلی کے لیے شورہ کیوں نہیں بنی دو ہجار پندرہ میں کیوں بنا رہے ہیں مولانا سادھ کو ہٹانے کے لیے اس کا جواب دیا باریک دینی سے بھائی ایک آپ نے اور اعتراض کیا نا باریک دینی بولنے سے باریک دینی نہیں آتی عوام سنے گی عوام سنے گی بیحمد اللہ عوام سنے گی انشاءاللہ میرا یہ کہنا ہے آپ سے سنپل سا کہ آٹھ آدمی جو یہ تیر ہوئے تھے نا میں نے ایک سوال کیا تھا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ مجھے مطمئن بخش جواب دے دیں دو ہجار ڈیسمبر میں دس آٹھ ڈیسمبر کو جو آٹھ آدمی کی شورہ انتشار کے بعد انتشار ختم ہو جائے مجھے ساعت نے بنا دی بھائی فاروق نے اس کو لکھ بھی لیا اس کے اندر سے آپ نے کہا پہلی بات تو کہ حاج دلوحاف صاحب نے اس کا خط لکھ کے انکار کیا ہے جو کہ ایک جھوٹا دعوت تھا ثابت کرتے مان لوں گا دوسرا آپ نے کہا کہ اس میں کے لوگ چلے گئے اس میں بھی دو لوگ گئے باقی کی چھے لوگ موجود ہیں میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ ڈیسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون یہ لوگ خاموش کیوں تھے اگر یہ شورہ پہ نہیں راضی تھے فاروق بھائی بینگلوری جو آج کل نوحہ کرتے ہیں یہ راضی نہیں تھے تو یہ آٹھ مینے کیوں خاموش تھے کون سی شورہ یہ چاہ رہے تھے وہ کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ آٹھ حدمی کی شورہ نہیں چاہیے ہم کو ہم کو وہ تیرہ والی چاہیے کیوں نہیں کہا فاروق بھائی بینگلوری کیوں اس کو لکھا انہوں نے اس کا آپ خواہی جواب دیتے ہیں مال لوں میں کیا مال لیں گے آپ حد ہو گئی یار عامر بھائی دیکھو آپ کو اگر بہنس جیتنی ہے تو میں کہتا ہوں میں ہار جاتا ہوں لیکن آپ کو حقائق پانا ہے تو آپ کو بہت باریک بینی سے مسئلے کی وضاحت کرنی پڑے گی میرا سوال ہے موجودہ تیرہ آدمی کی شورہ ٹھیک ہے جس میں سے پانچ ہندوستان پانچ پاکستان تین بانگلدیش کے ٹھیک ہے نویمبر میں بنتی ہے تقریباً سولہ نویمبر کچھ اس کا انتشار ہوتا ہے وہ انتشار کو ختم کرنے کے لیے مولی سعید نظام الدین میں آٹھ دسمبر کو آکھیں آٹھ آدمی کی شورہ بناتے ہیں سنیے بات سمجھ لیجئے میرے سن لیجئے بات کو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فاروق بھائی بینگلوری یا مولانا بہت قابل ہے حترام مولانا ابراہیم صاحب مولانا احمدلہ صاحب یہ اگر اس شورہ سے متفق نہیں تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ وہی شورہ جو نویمبر میں تیرہ آدمی کے بنی تھی وہی نافذ ہونی چاہیے تو یہ آٹھ مہینے کیوں کھاموش تھے دیکھئے یہ جو شورہ بنی ہے اس شورہ کے بننے کے بعد سے مستقل اس شورہ کو اپروب کرنا اس شورہ کے اوپر سب کا کنسنسلس بل کرنا سب کا اتفاق ہونا یہ چھے ساتھ مہینے میں چلتا رہا اس بیٹھ میں پروفیسر خالی صاحب بھی پروفیسر خالی صاحب یہ کوئی حضرات چلے گیا چھے مرکز چھوڑ کر کے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ مستقل باتیں چل رہے گی اس کے اندر کوئی آپ کو ڈاکومنٹ کا پروپ نہیں ملے گا اس تاریخ کو یہ ہوا آٹھ آدمی آٹھ آدمی کو آٹھ آدمی کو فاروق بھائی دنگوری نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے آپ اس کو مانیں اگر وہ تائید نہیں کر رہے تھے تو وہ لکھے گی اس تحریر کو ان کی سگنیچر موجود ہے اپنا آمیر بھائی کیوں ہی نکار کر رہے ہو خالی زید میں آپ اور میں نے سوال یہ ہے کہ وہ کیوں لکھے جب وہ اس پر مطمئن نہیں تھے فاروق بھائی دنگوری آج سب سے آدھا وہی نوحہ کر رہے ہیں وہ مطمئن نہیں تھے تو آٹھ آدمی کے شورہ کو کیوں لکھا انہوں نے کیوں نہیں کہا اس کی وقت میں کی یہ اشکال آپ کا بلکل بجا ہے یہ اشکال جینا ہم سب لوگوں نے کیا تھا کہ انہوں نے کیوں لکھا وہ آپ ان سے پوچھ کے مجھے جواب دیجئے زائیون کے ایک منٹ زائیون کے مشفرے میں بھی وہ موجود تھے اور اس کے پاس یہاں آکست انہوں نے ایک اور شمرا بنائی تو یہ مہلے اشکال سب سے سامنے ہیں بلکہ انہوں نے بہت اچھی بات یہ بہت این صاحب کی بات جی 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 بلکل صحیح بات اس کو تمہا مان رہا ہوں بہت اچھی بات اس کو بلکہ مان رہا ہوں لیکن اس کے آگے کی بات جواب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے لنگے خاموشی رہی خاموشی کے بارے میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اس بیچ میں اس کو اپروف کرنے کرانے کا سلسلہ چلتا رہا اس بیچ میں پروفیسر سناولہ صاحب پروفیسر خالیس صاحب ایلک چلے گا ایلک چلے گا ایلک چلے گا جو شورا کے لوگ ہیں وہی تبلیغ اس سے باہر والے بلکل بکار ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جواب دنا میں اب سنیئے اس وقت مرکز میں پروفیسر سناولہ صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک منٹ بھئی ان کو کمرہ ملا ہوا ہے مرکز میں آپ کیسی بچوالی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مرکز میں رہ رہا ہے صاحب حیثیت ہے اب دو لوگ چلے گئے آپ کے حساب سے ان کو کمرہ ملے ہوا ہے خابل حیثیت آدمی ہیں دو لوگ چلے گئے ٹھیک ہے مولی مستقیم بستوی مولانا شوقت سیطاپوری مولانا جمشید صاحب مولانا عبدالسطار صاحب مولانا یوسف سلونی مولانا شریف بارہ منکی مولانا یاکوب سہرنپوری اور مولانا شمیم یہ آٹھ آدمی بیوکوف ہیں یہ بھی تو مرکز میں مقیم ہیں ستر سال کے عمر ہے ان کی کیوں مقیم ہیں یہ لوگ یہ بھی تو مرکز میں یہ رہتے ہیں یہ تو مولانا یوسف صاحب کی تربیت ہے آپ ستر سال کے عمر ہے ان کی یہ مرکز میں کیوں مقیم ہے ابھی مولانا یاکوب صاحب 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 کے ساتھ ہیں ارے یار یہ یہ جو آٹھ آدمی میں نے کنا ہے یہ اس وقت مولانا یاکوب یہ لوگ نہیں ہیں مولانا مستقیم بستوی مرکز میں ہے کی نہیں چلیے مولانا مستقیم بستوی مرکز میں ہے کی نہیں ایک منت مولانا مستقیم بستویب مولانا یاکوب سہرنپوری مولانا یاکوب سہرنپوری جی مولانا یاکوب سہرنپوری ساتھ میں نہیں ہے ساتھ میں آپ کا آپ کو کیا لگتا ہے یہ مرکز میں اس وقت مرکز میں جو لوگ موجود ہیں آپ نے کہا نا کہ دو لوگ ہٹ گئے چاہ وہ قابل اعتبار شخصیت میں ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دو لوگ ہٹے نا بھائی تو آٹھ لوگ تو مولانا یاکوب کے تربیہ سے آفتہ مرکز میں ہیں اور جن کی عمر ستر سے متجاویز ہے تو یہ سب بیوکوب ہیں میں نے کہا شروعات آپ نے کہا شروعات آپ نے کہی شروعات آپ نے کہی کہ پروفیسر صنع اللہ اور پروفیسر خالی صاحب کم حصیت کے آدمی ہیں وہی ہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگ کم حصیت کے آدمی ہیں وہاں تو دو یہاں تو آٹھ ہیں وہاں آپ کے پاس تو دو یہاں تو آٹھ مرکز میں موجود ہے جن کی ستر کے اوپر کی عمر ہے یہ مولا یوسف سرمتلہ کی تربیہ سے آفتہ لوگ ہیں یہ نہیں جانتے شروعات کا مسئلہ کیا چھوڑا ہے یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے مرکز ارے یا تم واقعی میں تم اپنے سے بلکل فیضہ والی بات کرتے ہو آپ بلکل آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی بلکل آپ جو ہے بلکل آپ اکل سے گفتگو نہیں کرتا دو چیزیں میں بتاؤں پہلے آپ نے وہ آٹھ ہاتھنی کی شروعاتی بات کی نہیں نہیں سنیے یہ آپ نے جھوٹ مجھے تحمد باندھی آپ نے تحمد باندھی مجھے پر یہ بات سن لیجئے اللہ کے واسطے سن لیجئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سن لیجئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں سن لیجئے دو منٹ کے لیے مولان میں دو منٹ دیجئے میں آپ کی بات بزاحت کر دیا کیوں نہیں دیرے و جواب مجھے دیرے و جواب دینے کیلئے آپ بات کو سمجھی نہیں پاکتے ہیں حقیقت کہتا ہوں میں اس پر میں سلطا قسم ب achei خالوں کہ آپ اکل سے مستو بھی نہیں کر پا رہی ہیں آپ نے کیا کہا سنیے سنیے آپ نے کیا کہا کہ ہےخراعہب بھائی سنیے نا بات کو لوگ سنیں گے فیصلہ کریں گے آپ نے کہا آفتاب بھائی آٹھ آدمی جو ہے نا وہ شورہ میں تھے اس میں سے جو ہے نا سب مرکز چھوڑ کے جاتے رہیں پھر آپ نے نام لیا ان لوگوں کا جو شورہ میں نہیں تھے سن لیجئے میری پوری بات تو میں نے کہا کہ وہ تو شورا میں نہیں تھے آپ نے کہا شورا والے جاتے رہے تو آپ نے کہا شورا والے نہیں تو کیا ہوا یہ لوگ مرکز میں نہیں رہتے ہیں ان کو کمرہ نہیں ملا ہے سنیے نا بات کو سنیے نا بات کو اللہ کے بات سے سنیے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اب شورا سے ہٹ کر جو لوگ گئے ہیں ان کی آپ بات چھیڑ رہے ہیں تو میں نے ان لوگوں کی بات چھیڑی جو شورا میں نہیں ہیں لیکن مرکز میں مقیم ہیں آپ کی بات میں نے بات چھیڑا ہے چھوڑا تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریے اقلی گستگو کریے آٹھ آدمی کی شورا کی بات ختم ہو گئی آپ نے جہاں پروفیسر صنعاللہ صاحب پروفیسر خالی صاحب کا نام لیا نا اب وہ آٹھ آدمی کی بات ختم ہو گئی اب ان لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں جو مرکز میں مقیم تھے اب میں فیبی تب تب ان لوگ پہ آیا جو مرکز میں مقیم تھے تو آپ کہتے ہیں وہ شورا میں تھے کیا وہ شورا میں تھے کیا مرکز کے مقیمین چیزیں تو بہت نمبی ہیں مسئلہ یہی نا آپ اقلی گستگو کریں انساءاللہ اقلی گستگو کریں مرکز کے مقیمین اس سے آگے کی بات سنیئے کہ مرکز کے مقیمین نہیں ہے کابل اس کے علاوہ کیا کابل نہیں ہے کابل نہیں رہے میں نے کہا جو میں نے نہیں کہا وہ آپ کو کیوں کہہ رہے تھے بھئی میں کہہ رہا ہوں نا کاری طیب صاحب کو عالم صاحب کاری طیب صاحب کو جب محتمیم بنایا گیا مفتی شکبیر عثمانی اور مولا آنوہ شاہ کشمیری دیوبان چھڑ کے چلے گئے نہیں تم کو بتا رہا ہوں نا بڑی شخصیت کسی طرف چلے جانا بڑی شخصیت کا کسی طرف چلے جانا یہ حق و ناحق ہونے کے علامت نہیں ہوتی ہے پچپل سال اتمام کیا ہے کاری طیب صاحب نے کیا کہیں گے دلائل سے بات کریں پھر بولے چلے جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو جس طرف کرتا ہوں کہ وہ جانا اور یہ جانا دونوں میں آسمان زمین جو فرق ہے آپ مان لوگے ہاں اور پھر یہ بھی جس طرف میں کروں گا کہ گئے کتنے ہے کتنے ٹھیک ہے گئے کتنے ہے تو بہت زیادہ مقیم لوگوں میں مقیم لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ نے دو لوگ ایسے گئے آپ نے کہا کہ دو لوگ گئے سنیے آج آدمی کی شعورہ میں سے صرف دو گئے اور مقیم میں سے دو گئے بارکہ مقیم میں سے بھی آٹھ لوگیں شعورہ میں سے بھی سے لوگ ہیں اگر آپ اقابر کی بات کر رہے ہو اگر آپ اقابر کی بات کر رہے ہو تو میں آپ کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اقابر شعورہ کے ساتھ ہے تقریباً ستر سے ایسی کی مقیم لوگ کے لوگ ہیں سہتالیس ہجار ولما ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم دینی امور میں مولین سعید کو اپنا ذمہ دار تصمیم کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مشورے کو آپ نہیں مان رہے ہیں کیا کہیے آپ لوگوں کو آپ تب بھائی اچھا پہلے آپ بول لجیے میں یہ جملہ آپ سے کہتا ہوں ہاں ہاں بول لیے میں یہ آپ نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے اقابرین شعورہ کے ساتھ ہیں آپ کی باتیں تو بگے بے بنیاد ہوتی ہیں میں نے کہا اس پر تونگی سنیے نا اب بولنوں تو پھر بولنے دیجئے بانگلہ دیش اجتماع کے موقع پر تیس سے پہتیس لاکھ کی مجمع جوڑا تقریباً جو ہے سہتالیس ہزار ولما جوڑے ان لوگوں کا یہ خدجان تھا کہ اس وقت کام کو کہاں کی ترتیب سے کیا جائے اس وقت جو ہے وہاں پر تونگی میں خط لکھا گیا کیوں پریشانی ہو رہی ہے کتنے لوگ جوڑے تھے ولما کی تعداد پہتالیس سے سہتالیس ہزار کی قریب آئی ہے ماشاءاللہ چلیے ٹھیک ہے اس کی تحقیق ترکہ آپ دیجئے گا آپ مجھے خطوط مت دینا حاجید لعاف صاحب کا میں یہ سب دون لاب ہے نا آہا انشاءاللہ تو وہاں پر ایک سو دس قریب ملک جوڑے ہیں کم زیادہ اور اتنا بڑا عوام جوڑی ہے عوام کو خلجان ہیں کہ اقتلاف ہو چکا ہے اکابرین میں کیا کیا جائے وہاں کے لوگ یہ تیہ کر رہے ہیں اس میں یہ بات صاف لکھی کہ ہم دینی امور میں مولانا سعید صاحب کو اپنا ذمہ دار تسلیم کرتے ہیں اس کے آگے لکھا کہ ہر دو سال میں حج کے موقع پر تینوں ملکوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں مشورہ ہوتا ہے یہی عالمی مشورہ ہے اور نہ ہماری کوئی عالمی شورہ ہے تیس لاکھ کا مجمع سنا اس خط کو اپنی ملک میں گیا اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے کوئی تردید نہیں کی کسی نے کھڑ ہو کے انتشار نہیں کیا صرف آپ لوگ کر رہے ہیں دنیا کس کے ساتھ ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سب لوگ کہاں دنیا آپ کے ساتھ ہے عالمی مشورہ ہو رہا ہے وہاں پر عالمی لوگ جمع ہیں خالی اقادری نہیں پوری عوام جمع ہیں اس کو آپ تسلیم کرنے کو تیار رہی ہیں تیس لاکھ کے مجمع جو وہاں جھوڑ رہا ہے اس کا آپ لوگ رد کر رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں مولا ساتھ تم اپنا ذمہ دار مانتے ہیں اللہ حافظ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کی بنیادیں کیا ہیں ان کو نہیں ماننے کی ہاں ہاں بھولیے نا تم یہ خط کرت کیجئے اللہ تعالی رحم فرمائے آپ کے حال پر آمین سمہ آمین اس نے بری طرح سے آپ بیعث ہیں اس نے تنگ نظر ہیں اور اس نے جلدباز راکھے ہوئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ اکابر ہمارے ساتھ ہیں آپ نے تیس لاکھ کا مجھنے کے بھائی مثال دینی شروع کر دی آپ نے کہا سارے اکابرین دنیا کے ہمارے ساتھ ہیں یہ کہاں سے آپ نے لیٹا لائے انالیسیس کہاں سے کی ہے کہاں سے کی ہے لیکن یہ نبی فیصد ستر سے ستر سے ستی فیصد کی قید لگائی تھی سارے مطلب ستر فیصد ہوتا ہے بھائے سنو یہ ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا سارے اب کہہ رہے ستر فیصد یہ بھی تو دعویہ یہ بھی تو جھوٹا دعویہ ہے یہ بھی تو کلاف اصل ہے دلیل کیا ہے اس لئے کہ آپ کیا چاہتے ہو معلوم ہے آپ چاہ رہے ہو کہ بہت بہت اس انداز سے ہو کہ ثابت کچھ نہ ہو پائے وکیل شورہ ہے بھائی آپ تو میں تو بہت خوائش آپ سے بات کرنے کی پہلی والی آڈیو میں بھی آپ نے یہی کیا کہ آپ وہ کتاب وہ کتاب حوالہ کتاب کو وہ دے رہے ہو کہ اس سیج لے کے مناظرہ ہو عالم صاحب کے سامنے حوالہ دیتا ہم کو تلیشانی ہو رہی ہے ایک غیر عالم حوالہ دے رہا ہے حضر آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ حقائق پر آپ ڈال دے رہے ہیں تاکہ بات کا کوئی مسئلہ نہ نکل سکتے ہاں ٹھیک ہے چلو وہ سب چھوڑے یہ سب فالتو بات پر دلائیلی پر بات کرو کون کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا ہے اللہ پر چھوڑا اور ان فیصلہ کر رہے گی ریکارڈیو سنگے ہاں ہاں گہر اکلی دھیل بے شک بے شک بے شک میرا ایمان ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے دلیل ختم تو یہ ساری باتیں آپ یہ رہے ہیں دلیل ختم ہو گئی دلیل ختم ہو گئی آپ تو پہلی بار تو اکل اکلی گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں اور سب سے پہلے بتمیزی آپ نے کی رسے لگا دوں گا وغیرہ وغیرہ بہت دیل سے آپ اسے رٹ رہے ہیں سب باتوں کو میری بات آپ سنیئے سب سے صحیح بات کہ ہاں پہ جو بنگلہ دیش کا جو ابھی جب ایمپل دیا ہے اس بنگلہ دیش کے مسئلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی حالات اتنے ان میچور سے اتنے ناپکتہ حالات سے کہ اس کے اندر لوگ کوئی خیلیان کی شکار سے کہ کرنا کیا کیا نہیں کریں خیالی بات ہیں ایک منٹ آپ کا خیالی بات ہے بھائی ماشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بلکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ تاب بھائی بہت جلدی آپ اتنا بڑا فرق دیکھیں گے اور میں آپ کو دو ایگزمپل ابھی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ سنتے رہی آپ اندونیسیا جو پورا پورا مولانا ساتھ صاحب کے ساتھ تھا بنگلہ دیش کے اجتماع کی بات تک الحمدللہ پرشیلہ سے جو ابھی رائیون میں اجتماع ہوا اندونیسیا مکمل شورہ کے ساتھ ہو گیا ہے بہت سنیے کارگزاری لے کے آیا ہوں پورے ہندوستان کی کارگزاری لے کے آیا ہوں کارناٹاک کے کتنے لوگ جوڑے ہیں آسان کے کتنے جوڑے ہیں آفریقہ کے ملک کتنے جوڑے ہیں ٹھیک ہے یہ نتیجہ چھوڑیے اللہ پر جھوٹے دعوے نہ کریے نتیجہ میرے رب پر چھوڑیے اس وقت مرکز میں جا کے آیا ہوں میں آپ کے گجرات کے لوگ کتنے آئیں مرکز میں میں آپ کا گزاری دوں آپ کو میں پرسل بھیجوں تقفیل اللہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آگئے اوقات پر وہ جو بیچتے تھے دردے دوائے دل جاتے ہیں آپ کے اپنی دکان بڑھا گئے اوقات پر آگئے اوقات پر آگئے آپ بتمیدی شروع کر دی بتمیدی شروع کر دی آپ کے پاس دلائل نہیں ہے آپ پانچ منٹ مجھے تھے پانچ منٹ خود لیں دلائل سے بات کریں قادیانی آپ نے کہہ دیا قادیانی کہہ دیا میرے نبی کا ارشاد سنو میرے نبی نے فرمایا جب کسی پر کوئی کفر کا الزام لگاتا ہے وہ کفر بھون کر اس کے اوپر آتا ہے اپنی خیر منائے ابھی ابھی قادیانی کے لفظ پر اپنی خیر منائے نبی نے فرمایا کہ کسی پر کفر کا الزام لگاتا ہے کفر بھون کر اس کے پاس آتا ہے وکیل شورہ بتمیز ہو گئے انڈو نیشیا کی بات کر رہے ہیں پورا افریقہ کا ملک آ رہا ہے یوروپ کا ملک آ رہا ہے گجرات آ رہا ہے بنگول آ رہا ہے آسام آ رہا ہے میں گزاری سناؤں ہوں آپ کو دلائل ختم آپ کے پاس دلائل ختم دلائل ختم بات کریں آگے جو پانچ کام جو پانچ کام پر شورا نے پروپوگینڈا کیا ہوا ہے اس پانچ کام کی وجہت بھی کریں نا بیجرہ دیرے 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 گر چھٹے گی چھٹے گی نہیں آپ صاحب صدقی سے بات کر کے دیکھیں انشاءاللہ وکیل شورا صاحب وکیل شورا صاحب ابھی تو باقی ہے بات ابھی تو بات باقی ہے لوگ کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے میں نے تو مرکر میں دیکھ گیا پیر رکھنے کی جگہ نہیں میری بات سنیں وہ سب چھوڑے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا یہ ہو جائے گا اب عالم الغعب ہیں کیا ہو جائے گا عالم الغعب ہیں آپ آپ نہ اہل فراست ہیں عامر بھائی نہ آپ اہل فراست ہیں آپ دوسرے کو قادیانی کہتے ہیں نہ آپ اہل فراست ہیں اور نہ عالم الغعب ہیں سنو آپ پہلی ریکارڈنگ کے شروع سے بول رہے ہیں آپ بے وکوف ہو آپ بے وکوف ہو وہ تو آپ شروع سے بول رہے ہو استغفراللہ استغفراللہ کسی کو بے وکوف کہنا قادیانی کہنے کے برابر ہوتا ہے کفر اور ہماکت میں کوئی فرقی نہیں ہے آپ کے نزدیک کہاں سے فراغت ہیں آپ کی قادیانی کہنا کافی رہے میں نے قادیانی نہیں کہا قادیانی کے نمائندے مطلب کیا کہے مطلب ہے قادیانی کے نمائندے مطلب کیا ہے اسطاق صلو اللہ بھائی سنو یہ ریکارڈنگ کرنے والوں سنو بھائی انہوں نے کیا کہا تھا سب لوگ سن لے انہوں نے کیا کہا تھا آپ بلکل قادیانی کے نمائندے لگ رہے ہیں یہ آپ کے جملے تھے جھوٹ کیوں بول گیا شلو ٹھیک ہے آپ بان لیتا ہے تو میں عدب سے گسترگو کرتا ہوں اب یہ مجھے بتائیے صرف وہ آٹھ آدمی چلو ٹھیک ہے آپ مان لیتا ہوں بھائی مان لیا نا کیوں پریشان ہوئی مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہ آٹھ آدمی میں سے کتنے لوگ گئے ہیں جو آٹھ ڈیسمبر کی شورہ میں تھے دو لوگ اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ گئے ہیں وہ بھی دو یا تین لوگ ہیں مرکز میں ابھی باقی کاسی لوگ موجود ہیں آٹھ آدمی کی جو شورہ دو ہزار پندرہ نویمبر میں بنی ہے دیسمبر میں مان کرنا جس پہ فاروق بھائی دھنگو نے لکھا ہے آپ نے اس پہ دو دعوے کیا تھے کہ حاجد روحال صاحب نے اس کا خط سے انکار کیا ہے جو کہ آپ کو ثابت کرنا ہے دوسرا آپ نے دعوے کیا کہ اس کے لوگ چلے گئے ہیں میں نے کہا کون گیا ہے تو آپ نے دو لوگوں کے نام بتایا باقی لوگوں کے نام بتایا جو اس میں نہیں ہیں صرف دو لوگ گئے ہیں مولانا ابراہین دولہ صاحب اور مولانا احمدداد صاحب اس کے علاوہ لوگ وہاں موجود ہیں پھر آپ نے کہا کہ پروفیسر صنع اللہ صاحب پروفیسر خالی صاحب کیا یہ لوگ شورہ میں نہیں تو کیا ان کی حیثیت نہیں تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی اب اس پر بات آ رہی ہے جو لوگ شورہ میں نہیں لیکن حیثیت والے ہیں تو میں نے آپ کو نام گنایا مولانا مستقیم بستوی مولانا شوکر سیطہ پوری مولانا جمشید شاہب مولی سمیم صاحب وغیرہ یہ اتنے سارے جنس کی ستر کے عمر عمر ہے یہ مرکز میں موجود ہیں تو یہاں دیکھا جائے تو میجوروٹی اکابرین کی مرکز میں ہی موجود ہے اس پر آپ بات نہ کریں شورہ والے میں بھی آٹھ میں سے دو گئے ہیں اور باقی مقیمین کے اندر بھی جو زیادہ لوگ مرکز پر ہی ہیں اور اللہ رب العزت کا حاد سواد آجم کے ساتھ میں ہیں اللہ رب العزت کا حاد میجوروٹی کے ساتھ میں ہوتا ہے نو لوگ جو تھے وہ شورہ کے ساتھ ہیں نو لوگ نام بتائیں نام بتائیں مولانا ابراہیم دیولا صاحب مولانا احمد لاد صاحب چاری ہو گئے مولانا نظر الرحمان صاحب مولانا عبد الرحمان صاحب یہ کہاں ہے یہ شورہ میں کہاں ہے یہ عالمی شورہ کی بات پھروں جو رہوڑ میں بنی ہے عالمی میں تو کوئی بھی آگیا ہے اس میں سے تو کوئی بھی لے کے آگیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں مرکز سے کون گیا نظر مدین مرکز سے ایک بات کا آپ نے بہت طرح سے جواب نہیں دیا یہ بات ہے جو ان سے بات کیا جو لوگ شورہ کے اندر ہیں یہ اکابیر تبلیغ ہیں باہر والے نہیں ہیں ارے یار میں حیران ہوں کہ میں ایک عالم سے بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم حیران قسم خدا کی حیران قسم خدا کی حیران آپ نے پہلے کہا آٹھ آدمی کی شورہ والے جو اکابری نے ان کی آپ نے بات کی میں نے کہا ان میں سے کون گیا تو آپ نے پروفیسر صنع اللہ میں نے کہا یہ دو لوگ اس میں نہیں ہیں سنیے بات کو یار میں نے کہا یہ دو لوگ اس میں نہیں ہیں بھائی تو آپ نے کہا اچھا اس میں نہیں ہے تو کیا مطلب حیثیت والے نہیں ہیں یہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں تو میں نے کہا اچھا کر یہ بات ہے تو اس میں سے جو نہیں ہیں اس میں سے تو بہت سارے مکمین اور بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں مرکز میں بھی ہیں آپ کا بھائی اس مسئلے سے ریلیٹ مت کرو میں آپ کو ایک بات پوچھ رہا ہوں یہ آپ تصابیت نہیں کرسک رہے ہیں کہ وہ شورہ کیا تھی کس نے کہا میں نے ایک بار بھی کہا بلکل ہاں بلکل ہے بلکل فیلے ہوئے مولانا عیسیٰ منصور پوری جو ہے جو لندن کے چیرمن ایک نئے دی اب نام سنیے مولانا عیسیٰ منصور پوری جو مرکز کے باہر والوں کی بات کر رہے تو نام گناہیں دوں نا یار پھر کیوں بولتے ہو دیکھو اب یہی نہیں معلوم کہ مولانا عیسیٰ منصور پوری کا اچھا خاصا وقت مرکز پر گزرا ہے ایک جمعانہ پہلے چھوڑو یار کہ تم میں خیزور بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے مولانا عیسیٰ منصور پوری اب تو ایسی بات اگر کرو گے تو مولانا عیسیٰ منصور پوری ان کو شورہ میں کیوں سامل کر لیا آپ لوگوں میں اب اوضول پہ آپ اس سے بات ہی نہیں کر سکتے آپ کو پوچھ رہا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب یہ مرکز نظام الدین کتنی بار آتے ہیں کتنی بار خیصے بڑھتے ہیں کتنی بار مشورہ کرتے ہیں تو وہی میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ نظام الدین کے اکابرین میں ہیں ان کو شورہ میں سامل کیا آپ نے ہے اکابرین میں جب مولانا عیسیٰ منصور پوری اکابرین میں نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے جنہوں کو اکابرین میں ہے یہ سنو سنیے سنیے دیکھئے اس لئے آپ کو پریشانی ہو رہی کہ اب تک آپ لوگوں کو فون کر کر پریشان کر رہے تھے آج آپ خود پریشان ہو گئے بارہ بجے تک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ابھی بھی ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں میری دعوت ہے آپ کو ابھی بھی میری آپ کی دعوت ہے ابھی آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا ابھی آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ یہ عالمی شورہ کا جو پروپوگینڈا ہے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں ابھی آپ مجھے یہ بتا دے میں مان جاؤں گا کہ آپ کو بڑی تحقیق ہے کن چیزوں کو بند کرانا چاہتے ہیں کن چیزوں کو شروع کرانا چاہتے ہیں ان کی کیا منشاہ ہے خالی اتنا بتا دے میں آپ کو مان لیتا ہوں کہ آپ کجل میں بتا دے چلیے معلوم ہی نہیں ہے حضرت آپ کو آپ کو یہی پتا نہیں ہے کہ عالمی شورہ کیا چاہتی ہے نہیں پتا آپ کو میں بتا ہوں اس طرح کہو کہ آپ کو نہیں پتا تو تحقیق کر کے بات کیا یہ ہاں اللہ اکبر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جواب کو علم نہیں ہے تو پھر اس طرح سے لوگوں کو فون کر کے جو ہے نا وکیل شورہ ماشاءاللہ آگے سنیں تحقیق کی بات کیا کریں یہ جو عالمی شورہ کے لوگ ہیں تہلی بات تو یہ کہ جب سے یہ 2015 میں بنی ہے نومبر میں تب سے اس کا ابھی تک کوئی تفصیلات کسی کے سامنے نہیں آئی کہ یہ کیا چاہتی ہے اور یہ کب کب جھوٹی ہے سنیے ماشاءاللہ اگر ہے تو دے دیں آپ سنتے کیوں نہیں ہے آپ میری بات کو آپ ہے تو دے دیں سنیجی آپ بنیادی چیز یہ ہے کہ کام عالمی ایک منٹ سنو یار آپ پھر بولے چلے جا رہے ہو آپ کو تو پتا ہے نہیں میرے نے پہلے دعویٰ کر دی آپ نے اچھا میرے نے پہلے دعویٰ کر دی آپ کو خود پتا ہے نہیں میں بتاؤں سنیے اب میری بات سنیے عالمی شورہ کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کام عربابِ حلو آپ نے جو پوری دنیا کے ہیں ان کی نگرانی میں چلے ٹھیک ہے ہو گئے اب میری بات اب مجھے بتائیے آمیر بھائی احترام سے پوچھتا ہوں آپ کو کہ یہ یہ عالمی شورہ کا منشاہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے مولی سعید اس کا رت کر دی ہے ٹھیک ہے حقیقت ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے آپ لوگ حق کی طرف ہیں آپ تو وکیل ہیں آپ تو ماشاءاللہ زیادہ حق کی طرف ہیں تو مولی سعید کے اس کے نام ماننے کے بعد آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے آپ لوگ اب اس ورہ کیا انتخاب تو کری چکے مولی سعید کو نکال کے دوسرے کو لی دیئے اور ہر مہینے جو ہر در دن میں وہ لوگ اپنا مشورہ کر کے اپنا کام چلائی ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں وہی تو کر رہے ہیں ایک مولی سعیدی تو ایک مولی سعیدی تو یہ لوگ مولا سعید کے انکار کرنے کے بعد یہ کب بیٹھیں کھٹا دیے نا تو یہ بارہ لوگ کب بیٹھیں پھر مولا تو کام کہاں کر رہے ہیں ڈھگڑے کر رہے ہیں مسجدوں میں بورٹ ٹانگ رہے ہیں آپ لوگ اچھا کون جس کو مار رہے ہیں ہاں آپ ہی لوگ انتشار کی وجہ بن رہے ہیں نا حضرت انتشار کی کب ہوتا ہے پتا ہے جب کوئی ایسی چیز تھوپی جاتی جس کا وجود نہ ہو مسجدوں میں بورٹ لگ رہا ہے کہ شورا کی حساب سے کام ہوگا میں پوچھ رہا ہوں کون سی شورا کی حساب سے کام ہوگا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مرکز سے لگ کے کام کرو اور یہ جو شورا کا نام لیا جا رہا ہے مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے کہ یہ جو مسجدوں میں بورٹ آپ کے وہاں بھی لگا ہوگا سنیئے نا آپ کے وہاں بھی بورٹ لگا ہوگا کہ شورا کی حساب سے کام ہوگا یہ کونسی شورا کی حساب سے کام کرنا چاہ رہے ہیں دلیل دیجئے دلیل دیجئے ہم کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بھاگیے مد بات کیجئے بھاگیے مد ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر امارت کی طرف ہیں کچھ لوگ میں تو امیر نہیں میں تو فیصل کہتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ ہاں کیا کرو جو مولانا ساتھ صاحب جیسا ہو رہا ہے جیسا مولانا ساتھ صاحب فیصلہ کر رہا ہے اس طرف سے چلو جو لوگ مسجدوں میں شورا کا بورڈ مان رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کونسی شورا کا کام وہاں پر ناسس کرنا چاہ رہے ہیں جو دوہجار نمبر پندرہ میں بنی اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں نہ وہ اجتماع کر رہی ہے نہ بیٹھ رہی ہے نہ کچھ مشورہ کر رہی ہے کیا تھوکنا چاہ رہے ہیں مسجدوں میں آپ لوگ ایک بات بتا دیں امیر شیخ صاحب محترم علم صاحب ایک بات بتا دیں کہ یہ بارہ آدمی کی شورا مولی صاحب کو لات مار دیو اپ لوگ ان کو ہکال دو اقلی گستگو کر کے دیکھونا انشاءاللہ میرا سوال آپ سے ہے سارے لوگ سنو ریکارڈنگ میرا سوال میرا عامر شیخ صاحب سے یہ ہے وکیل شورا صاحب سے کہ آپ صاحب صدیقی اس وقت اگر عالمی شورا کا مان بھی لے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وکیل شورا صاحب سے کہ وہ شورا کب مجتمع ہوتی ہے ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ امت کو کون سا کام کروانا چاہتے ہیں آمیر بھائی ابھی بتائیں گے لوگ سنیے بتائیے امت دیکھئے 2015 میں شورا بنی ہے اس کے بعد کب جمع ہوئی وہ کب جمع ہوئی اس کے بعد کون سی ترتیب پورا ہے جو ارے آرام سے رو اتنا پڑکوں مت یار جی بھے یار حد ہو گئی یار ایک مرتبہ رائیون میں جڑیں گے سال میں ایک مرتبہ ایک مرتبہ حج میں جڑیں گے تو حاج میں جڑی رہتے رائیون میں جڑی رہتے ہیں نیا کام کو اس سے شروع کر دیا ارام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک یہ چیز سلتی آئی تھی کہ جو چیز تیہ ہو نہیں کہ اس کو خط لکھ کر جو بھیج جاتی تھی رائیون وہاں تو اس کا جواب آ جائے کرتا تھا اور مشکلہ میرا کے کام کرتے تھی ایک 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 مرد امیر بھائی تھوڑی سی اکل اللہ آپ کو نصیف فرمائے موجودہ انتشار عالمی شورہ کا یہ دو ہجار سولہ جولائی سے ایک ملدک اس پر بات کر چکا لوگ سن چکے یہ اس وقت جب سے جھگڑے کروا رہی ہے مسجدوں میں اور اس کے بعد بورڈ مار رہی ہے میرا سوال ہے میرے آمیش شیخ صاحب سے مجھے ایک خطور بھیج دیں میرے ویٹس اپ پر میرا ایمیل آئیڈی لے لیں جس میں وہ تیرہ آدمی کس دن جمع ہوئے تھے دو ہجار ننبر پندرہ کے بعد وہ کون سے دن جمع ہوئے اور وہ لوگ امت کو کون سے کام پر ڈالنا چاہتے ہیں صرف اتنا مجھے بتا دیں مولا ابراہیم صاحب اخت پڑھ لیجی سمجھ میں آجائے گا کس پر ڈالنا چاہتے ہیں تیرہ آدمی کی شورہ بنی کی مولا ابراہیم کی اکیلے کی شورہ بنی حد ہو گئے تم سے میں کیا پوچھ رہا ہوں مانگتا ہوں یہ تیرہ آدمی آلمی شورہ کے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے بتائیے مولا ابراہیم صاحب اخت پڑھ لیجی حد ہو گئے صدقی تو فی مولا ابراہیم کو تم امیر مانتے ہو ذات پہ نہ آئیں حضرت نہیں نہیں اب ذات پہ آ رہے ہیں آپ مولا ابراہیم صاحب پڑھ لو میں کہوں گا مولا ابراہیم صاحب پڑھ لو مولا فلا کا صاحب پڑھ لو میرا سوال ہے آلمی شورہ والے بھائی کیا آلمی شورہ کیا چاہتے ہیں کون سا کام چاہتے ہیں انیس سو پندرہ دو ہجار نویمبر پندرہ کے بعد یہ بارہ لوگ مولی صاحب کو تو نکال دیا اس میں شلو اغراد کر دیئے یہ بارہ لوگ کب بیٹھے تاریخ بتاؤ تو پھر کون سا کام ٹھوپ رہے ہو اللہ کے بندے جن کے نقاط نہ ہو انسٹرکشنز نہ ہو جن کی کچھ باتیں نہ ہو کیا فالو کرے اگر ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے امیر بھائی ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے زید بکر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو چھوڑ دونا میرا بھائی میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا اتنا آپ سے سوال ہے آپ سے میرا اتنا سوال ہے ایک آدمی آپ کے پاس آیا آپ سے کہہ رہا کہ امیر بھائی میں پورا شورہ کی طرف ہوں آپ نے اس کو گلے لگایا چکن کھلائی مٹن کھلائی پھر وہ پوچھے گا امیر بھائی کیا کروں وہ جو آدمی شورہ والوں نے کیا بتایا ہے کیا بتاؤ گے آپ کو کیا بتاؤ گے ان کو تو مولانا صاحب صاحب کیا بھگوان کا کام کر رہے ہیں اس وقت دلائل دو حضرت اپنے بورڈ جب لگاتے ہو نا مسجدوں میں شورہ کے تو اس میں تفصیلات لکھو شورہ کیا چاہتی ہے کیا 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 کدھر یہ وہ تفصیلات کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں وہ سن لو کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب میں نے تو آپ سے بھگنٹوں بات کر لی مولانا صاحب کے اوپر اپنے مددہوں کو اپنے حامیہینوں کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جو میری بات اچھلا اس کو مار کے نکال دو یہاں حد ہو گئی حد ہو گئی تمہارے لوگ کہہ رہے تھے چیتہ کیم کے اجتماع میں نہ جو بیددجیوں کا اجتماع ہیں حضرت مولانا عبرائیم مولانا عبد الرحمان صاحب رویانا کہہ رہے ہیں کہ وہ شراب پی تھی ان کو نشا چڑھ رہا ہے یہ بات سوڑی ہے کسی بجروں کے کال کر رہا چھڑیے بات گھنٹوں کر سکتا ہوں میں آپ سے مولانا عبد الرحمان صاحب رویانا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شراب پی تھی نشا چڑھ رہا ہے ان کو ابھی حضرت مولانا حضرت ان کو ازرائیلی کہا جا رہا منتقب حدیث چلائی ہے منتقب حدیث اوصول ابھی تم نے خود بیان کیا خود اوصول بیان کیا یہ دیکھو یہ علم صاحب ہیں اپنے حصول سے بھاگ رہے موجودہ شروع ہوا کام کو بند کرنا انتشار کا سبب ہو اور وہ کام شرعی ہے تباٹ سے کسی چیز کا مخالف نہ ہو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے یہ آپ علم ہیں تو پھر کیوں بند کرنے کا انتشار ہے منتقب غلط ہے منتقب غلط ہے اللہ کے رسول کی حدیث غلط ہے اللہ کے رسول کی حدیث غلط ہے تم نے کہا کہا غلط کام کو چلانے کی بات کیا ارباب اہل نہیں میرا سوال یہ ہے ارباب اہل جو تھے دلیل سے بات تو نہیں کر پاؤگے حقانیت اور دعوے اگر مقلبین کی تناب کروگے اتنا میں کہہ رہا ہوں میں سب چھوڑتا آج سے آفتاب صدیقی سنیے نا آج سے آفتاب صدیقی نظام الدین مرکب کو چھوڑ کے شورا کی طرف آنا چاہتا ہے مجھے شورا والے بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں میں نے تو فیتل کی بات کی تم تو یہی نہیں ثابت کر پا رہے ہو کہ فیصل متین ہو کے شورا کہا جاتا ہے تم کو تو یہی علم نہیں ہے آمیر بھائی کی فیصل متین ہو کے شورا کہا جاتا ہے یا فیصل تبدیل ہونتے ہوتے شورا کہا جاتا ہے جس آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ فیصل منتخب کیا جاتا ہے شورا میں یا نہیں کیا جاتا اب آپ بتائیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے وقفہ پا وقفہ سنویے بات لوگوں بھائی سنو یہ ہمارے آمیر شیخ بھائی ہیں آہا سنویے بولتے مت رہیے بولتے مت رہیے بولتے مت رہیے خاموش بھی ہو جائیے خاموش بھی ہو جائیے بولتے مت رہیے میرا فیصل میرا آمیر بھائی سے یہ تقاضہ ہے کہ یہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کونچی شورا کا انتخاب یہ چاہ رہے ہیں جس میں فیصل روز تبدیل ہو یا جس میں فیصل سال میں تبدیل ہو یا جس میں فیصل مہینے میں تبدیل ہو کونسی شورا کا انتخاب چاہ رہے ہیں آمیر بھائی ابھی تک نہیں بتائے کونسی فیصل کی تبدیلی چاہ رہے ہیں ہر ہفتے فیصل تبدیل ہو ہر تقاضے پر فیصل تبدیل ہو یا پھر مہینے میں ہو یا پھر سال میں ہو کونسی فیصل کے تبدیلی کے ساتھ نام شورا دیا گیا ہے اس کا جواب آپ آخر تک نہیں دے پائیں گے ہلو دیکھئے بھائی آمیر صاحب تھے ہمارے بھگ گئے ہلو موسیقی 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 موسیقی